اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم اور ان کی ذریت کی پیدائش کا بیان سلسال یعنی وہ مٹی جس میں ریت کی آمیزش ہو اور پھر وہ ایسے بجے جیسے ٹھیکری بجتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی ہیں خمیر کی ہوئی بدبودار ان لوگوں کے نزدیک یہ ماخوز ہوگا اصل سے بامانی بدبودار ہونا خمیر اٹھنا اور سل اور سلسل کے ایک ہی معنی ہوں گے جیسے کہا جاتا ہے کہ سر اور سر سر ایک ہی ہیں یعنی وہ آواز جو دروازہ بند کرتے وقت نکلتی ہے اور جیسے کب کب تو ہو معنی میں کب کب تو ہو کے ہے میں نے اسے اندھا کر دیا فمرت بہ یعنی ہوا کو حمل برابر رہا پھر اس کی مدت پوری ہو گئی ان لا تسجد معنی میں ان تسجد کے یعنی لا زائد ہے عبداللہ بن محمد عبدالرزاق مامر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے قد کی لمبائی ساٹھ گز تھی پھر اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو اور جو کچھ وہ جواب دیں اسے غور سے سنو وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا حضرت آدم نے فرشتوں کے پاس جا کر کہا السلام علیکم انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ انہوں نے لفظ ورحمت اللہ زیادہ کیا پس جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا آدم علیہ السلام ساٹھ گز کے تھے لیکن اب تک مسلسل آدمیوں کا قد کم ہوتا رہا قطعبہ بن سعید جریر عمارہ ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے پھر جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے اس چمکدار ستارہ کی طرح ہوں گے جو آسمان میں بہت روشن ہے نہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ نہ تھوک آئے گا نہ ناک کی ریزش ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی ان کا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا رہے گا ان کی بیویاں بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہوں گی باہمی الفت کی وجہ سے سب ایک جان ہوں گے اور سب لوگ اپنے باپ آدم کی شکل پر ساٹھ گز لمبے ہوں گے آسمان میں مسدد یحیی ہشام بن عروہ ان کے والد زینب بنت ابی سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ حق بات سے شرم نہیں فرماتا اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہے آن حضرت نے فرمایا ہاں ام سلمہ یہ سن کر ہنسنے لگی اور کہا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو اولاد میں اس کی مشابہت کیسے آتی ہے محمد بن سلام فزاری حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ایسی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں جس کا علم نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا اور کس وجہ سے بچہ اپنے باپ یا ننحال کے مشابہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرایل علیہ اسلام نے مجھے اب ہی یہ باتیں بتائی ہیں عبداللہ نے کہا کہ یہ تو تمام فرشتوں میں یہودیوں کے دشمن ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ کرتا کرتا ہے اور اسے پہلے انزال ہو جاتا ہے تو بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے اور اگر عورت کو پہلے انزال ہو جاتا ہے تو بچہ اس کی صورت پر ہوتا ہے عبداللہ بن سلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بہت ہی بہتان توڑنے والی قوم ہے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری بابت ان سے پوچھنے سے پہلے میرے اسلام لانے سے واقف ہو گئے تو مجھ پر بہتان لگائیں گے پھر یہودی آئے اور عبداللہ گھر میں چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سب سے بڑے عالم اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے بہتر اور بہتر آدمی کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ تو صحیح اگر عبداللہ اسلام لے آئیں تو کیا تم بھی اسلام لے آوگے انہوں نے کہا اللہ انہیں اس سے بچائے فوراں وہ ان کے سامنے آگئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدتر اور بدتر آدمی کے بیٹے ہیں بشر بن محمد عبداللہ معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہودی نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شہر سے خیانت نہ کرتی ابو قریب اور موسی بن حزام حسین بن علی زائد میسرہ اشجعی ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصہ میں ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہوگے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر چھوڑ دوگے تو ٹیڑھی رہے گی لہٰذا تم عورتوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو عمر بن حفظ ان کے والد عامش زید بن وحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اور وہ صادق و مسدوق ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش چالیس دن اس کی ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے پھر چالیس دن میں نطفہ خون بستہ بن جاتا ہے پھر اتنی ہی مدت میں وہ مزغاہ گوشت ہوتا ہے پھر اللہ ایک فرشتے کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے پس وہ اس کا عمل اس کی موت اس کا رزق اور شقاوت یا سعادت لکھ دیتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور ایک آدمی دوزکیوں جیسا عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو فوراً اس کا نوشہ تقدیر آگے بڑھتا ہے اور وہ اہل جنت کیسے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک آدمی اہل جنت کیسے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ الہی آگے بڑھتا ہے اور وہ دوزکیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزک میں چلا جاتا ہے ابو نعمان حماد بن زید عبید اللہ بن ابو بکر بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پروردگار اب ہی تو نطفہ ہے اے پروردگار اب خون بستہ ہو گیا اے پروردگار اب مزغاہ گوشت بن گیا اگر اللہ تعالی اسے پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے اے پروردگار لڑکا ہو یا لڑکی اے پروردگار نیک بخت ہو یا بد بخت اس کا رزق کیسا ہو اس کی عمر کتنی ہو پس اسی طرح سب کچھ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے قیس بن حفظ خالد بن حارس شعبہ ابو عمران جونی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے مرہوعن روایت ہے کہ اللہ تعالی اس دوزخی سے جسے سب سے کم عذاب ہوگا فرمائے گا اگر تجھے تمام دنیا کی چیزیں مل جائیں تو اس عذاب کے فدیہ ہمیں دے دے گا وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے جب تو پشتے آدم میں تھا اس سے بھی کم طلب کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو بغیر شرک کیے مانا نہیں عمر بن حفظ بن غیاس ان کے والد عامش عبداللہ بن مرہ مسروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی دنیا میں کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے یعنی قابیل پر ضرور ہوتا ہے کیونکہ اسی نے قتل کا طریقہ اجاد کیا تمام روحوں کے روز عزل میں ایسے لشکر تھے جو ایک جگہ جمع تھے کا بیان لیس یحییٰ بن سعید عمرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سنا کہ تمام ارواح کے لشکر ایک جگہ جمع تھے بس جس جس روح میں وہاں پہچان ہو گئی یہاں بھی ان میں باہم دوستی ہو گئی اور جس جس میں وہاں پہچان نہ ہوئی تو یہاں بھی بیگانگی رہے گی یحیی بن عیوب نے یحیی بن سعید سے بھی ایسی ہی روایت کی ہے فرمان الہی اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کا بیان ابن عباس فرماتے ہیں کہ بادی اور رعی کے معنی وہ بات جو ہمیں ظاہر ہوئی عقلی یعنی روک لے فرط تن نور یعنی پانی پھوٹ پڑا اور اکریمہ نے فرمایا کہ تن نور سے مراد روح زمین ہے اور مجاہد کہتے ہیں کہ جودی جزیرہ میں ایک پہاڑ ہے داب کے معنی حالت عبدان عبداللہ یونس زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی ایسی تعریف کی جس کا وہ مستحق تھا پھر دجال کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا ہے اور نوہ نے بھی اپنی قوم کو ڈرائیا ہے لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی اور وہ یہ ہے کہ بے شک دجال کانا ہے اور اللہ تعالی کانا نہیں ہے ابو نعیم شیبان یحیی ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی بے شک وہ کانا ہے اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی ایک شبیحہ لائے گا پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہ دوزخ ہوگی اور میں تمہیں دجال سے ایسا ہی ڈراتا ہوں جیسے نوح نے اپنی قوم کو ڈرائیا تھا موسی موسی اسماعیل عبدالواحد بن زیاد آمش ابو سوالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح ماہ اپنی قوم کے تشریف لائیں گے تو اللہ پوچھے گا کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا وہ کہیں گے کہ ہاں اے پروردگار پھر اللہ تعالی ان کی امت سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام دیا تھا تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ اسلام سے فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت تو وہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے حکم پہنچا دیا ہے یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں متوسط امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ رہو وسط کے معنی درمیان کے ہیں اسحاق بن نصر محمد بن عبید ابو حیان ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت مرغوب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نوچ نوچ کر کھانے لگے اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام آدمیوں کا سردار ہوں گا کیا تم جانتے ہو کس لیے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام اگلے پچھلے لوگوں کو ہموار میدان میں جمع کرے گا اس طرح کہ دیکھنے والا ان سب کو دیکھ سکے اور پکارنے والا انہیں اپنی آواز سنا سکے اور آفتاب ان کے بہت قریب آ جائے گا پس بعض آدمی کہیں گے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے اور تمہیں کتنی مشکت پہنچ رہی ہے یا تم ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو اللہ سے تمہاری سفارش کرے دوسرے لوگ کہیں گے اپنے باپ آدم کے پاس چلو تو وہ ان کے پاس آ کر کہیں گے کہ آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے اپنی روح آپ کے اندر پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا گیا اپنے رب سے آپ ہماری سفارش نہیں کریں گے کیا آپ ہماری حالت اور ہماری مشکت کا مشاہدہ نہیں فرما رہے وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ اتنا غزب ناک ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا غزب ناک ہوا نہ آئندہ ہوگا اور اس نے مجھے درفت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی مجھے تو خود اپنی جان کی پڑی ہے لہذا کسی دوسرے کے پاس جاؤ ہاں نوح کے پاس چلے جاؤ تو وہ نوح کے پاس آکر کہیں گے کہ اے نوح آپ دنیا میں سب سے پہلے تشریعی رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کا خطاب عطا فرمایا ہے کیا آپ ہماری حالت کا معائنہ نہیں فرما رہے کیا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش نہیں کریں گے وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ اتنا غزب ناک ہے کہ اس سے قبل ایسا غزب ناک نہ ہوا نہ آئندہ ہوگا مجھے تو خود اپنی فکر ہے یہاں تک کہ ان سے کہا جائے گا کہ رسول اللہ صل اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کے پاس جاؤ تو وہ میرے پاس آئیں گے میں عرش کے نیچے سجدہ میں گر پڑوں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے ہمارے محبوب اپنا سر اٹھائیے اور سفارش کیجئے آپ صل اللہ ہو علیہ و سلم کی سفارش مقبول ہوگی اور جو مانگیں گے آپ صل اللہ علیہ و سلم کو دیا جائے گا محمد بن عبید نے کہا کہ مجھے پوری حدیث محفوظ نہیں نصر بن علی بن نصر ابو احمد سفیان ابو اسحاق اسود بن یزید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فحل من مد دکر یعنی کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا مشہور قرات کے موافق پڑھا مندر مندرجہ حضیل آیت کریمہ کا بیان اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کا خوف کیوں نہیں کرتے کیا تم عبادت کر کے پکارتے ہو بعل جو بت ہے کو اور چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے جو تمہارا اور تمہارے تمام پچھلے باپ دادوں کا پرور دگار ہے تو انہوں نے الیاس کو جھٹلایا بے شک وہ جہنم میں لائے جائیں گے مگر اللہ کے نیک اور خالص بندے وَتَرَقْنَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِين کا مطلب ابن عباس نے یہ فرمایا کہ ان کا تذکرہ اچھائی اور بھلائی سے ہوگا سلام ہو اہل یاسین پر ہم نیکوکار کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے اماندار بندوں میں سے تھے ابن مسعود اور ابن عباس نے فرمایا کہ الیاس حضرت عدریس ہی کا نام ہے احمد بن سوالح انبسہ یونس ابن شہاب انس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبعہ معراج میں میرے مکان کی چھت کھلی اور میں اس وقت مکہ میں تھا پس جبرائیل علیہ اسلام آئے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا پھر اسے آب زمزم سے دھویا پھر سونے کا ایک تشت جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا لائے اور اسے میرے سینے میں انڈیل دیا میرا سینہ سی کر برابر کر دیا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمان کی طرف چڑھا لے گئے جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ اسلام نے اس آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولیے اس نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل علیہ اسلام انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا ہاں دروازہ کھولیے جب ہم آسمان پر چلے گئے تو ایک آدمی دیکھا جس کی داہنی طرف بھی کچھ آدمی تھے اور بائیں طرف بھی جب وہ اپنی داہنی طرف والوں کو دیکھتا ہے تو ہنچنے لگتا ہے اور جب بائیں طرف والوں کو دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے اس نے مجھے دیکھ کر کہا اے نبی سوالح اور اے پسر سوالح مرحبا میں نے پوچھا ہوتے ہیں آسمان مرحبا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جبرایل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں پھر میں موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا نبی سوالح اور برادر سوالح مرحبا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جبرایل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں پھر میرا گزر عیسیٰ کے پاس ہوا تو انہوں نے کہا نبی سوالح اور برادر سوالح مرحبا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جبرایل علیہ السلام نے کہا یہ عیسیٰ ہیں پھر ابراہیم کے پاس سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے نبی سوالح اور پسر سوالح مرحبا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جبرایل علیہ السلام نے کہا یہ ابراہیم ہیں ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابن حضم نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس اور ابو حیہ انساری کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر چڑھایا گیا حتیٰ کہ میں ایک ہموار مقام میں پہنچا جہاں سے قلموں کی کشش کی آواز سن رہا تھا ابن حضم انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے میرے اوپر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی تو میں اس حکم کو لے کر واپس آیا حتیٰ کہ میرا گزر موسیٰ علیہ اسلام کے پاس سے ہوا تو موسیٰ علیہ اسلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے کہا پچاس نمازیں موسیٰ علیہ اسلام نے کہا آپ اپنے پروردگار سے دوبارہ کہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے تو میں واپس گیا اور اپنے پروردگار سے آیا تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر عرض کیجئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کی طاقت نہیں میں 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 پھر پھر پروردگار سے کہا تو اس نے فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں باقی رکھی جاتی ہیں اور یہ ثواب میں پچاس نمازوں کے برابر ہیں میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی پھر میں موسیٰ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر عرض کہ اب تو مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر صدرت المنتحہ پر پہنچے اس پر کچھ عجیب قسم کے ایسے رنگ نظر آ رہے تھے جنہیں میں بیان نہیں کر سکتا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے سنگریزے موتی تھے اور اس کی مٹی مشک تھی آیت کریمہ اور ہم نے آد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آیت کریمہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیا مجرمین تک اس میں عطا سلمان آئشہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں محمد بن عرعراہ شعبہ حکم مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھوا ہوا سے میری مدد ہوئی اور پروا ہوا سے آد ہلاک ہوئے ابن کثیر سفیان ان کے والد ابن ابو نعیم حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سونا بھیجا تو آب صلی اللہ علی وسلم نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا اقراء بن حابس ہنزلی سمم المجاشعی اویینہ بن بدر فزاری زید تائی جو بعد میں بنو نبہان میں شامل ہو گئے اور القمہ بن علاسہ آمری جو بعد میں بنو کلاب سے متعلق ہو گئے تو قریش و انصار اس پر ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اہل نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں ہمیں نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی تعلیف کرتا ہوں پھر ایک شخص سامنے آیا جس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور رخصار ابرے ہوئے تھے پیشانی اونچی داڑھی گھنی اور سر مدہ مدہ ہوا تھا اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو پھر اس کی عطاعت کون کرے گا اللہ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے شاید وہ خالد بن ولید تھے اس کے قتل کرنے کی اجازت مانگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا جب وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل میں یا فرمایا کہ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اہل اسلام کو تو قتل کریں گے لیکن بت پرستوں کو ہاتھ گے اگر میں انہیں پاتا تو آد کی طرح انہیں قتل کر دیتا خالد بن یزید اسرائیل ابو اسحاق اسود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فحل من متقر مشہور قرات کے مطابق پڑھتے سنا ہے یاجوج ماجوج کے واقعہ کا بیان اور فرمان الہی انہوں نے کہا اے ذلکر نین بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب اروہ بن زبیر زینب بنت ابو سلمہ حضرت امہ حبیبہ بنت ابو سفیان حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہن سے روایت کرتی ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک دن ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ عرب کی خرابی ہو اس شر سے جو قریب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ راہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس کے برابر یاجوج ماجوج نے دیوار میں سراخ کر لیا ہے حضرت زینب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہاں اس وقت جب کہ فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی مسلم بن ابراہیم وحیب ابن تعوس ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے یاجوج ماجوج کی اتنی دیوار کھول دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے ہاتھ سے نوے کے ہندسے کا حلقہ بنایا اسحاق بن نصر ابو اسامہ عمش ابو صالح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے روز فرمائے گا اے آدم عرض کریں گے میں حاضر ہوں وہ شرف یاب ہوں اور ہر طرح کی بھلائی سب تیرے ہاتھ میں ہے اللہ فرمائے گا دوزخ میں جانے والا لشکر نکالو وہ عرض کریں گے دوزخ کا کتنا لشکر ہے اللہ فرمائے گا فی ہزار نو سو نینانوے دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا کہ خوف کے مارے بچے بڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تم کو لوگ نشاہ کیسی حالت میں لغزیدہ گام و سراسیمہ نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشاہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں فی ہزار ایک جانے والا ہم میں سے کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کیونکہ تم میں ایک آدمی ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے ایک ہزار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چوتہ حصہ ہوگے تو ہم لوگوں نے تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوگے ہم نے سیاہ بال سفید بیل کے جسم پر یا سفید بال سیاہ بیل کے جسم پر محمد بن کسیر سفیان مغیرہ بن نعمان سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا حشر برہنہ پا ننگے بدن اور بغیر خطنہ کے ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے ہم نے ابتدا میں جس طرح پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لٹائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کریں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور اس روز میرے چند اصحاب کو بین جانب لے جایا جا رہا ہوگا تو میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں تو اللہ تعالی فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد یہ لوگ اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ گئے سو میں اس وقت ایسا کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ اسلام نے کہا تھا اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران رہا اسمائیل بن عبداللہ ان کے بھائی عبدالحمید ابن ابی زعب سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ابراہیم علیہ اسلام اپنے باپ آذر سے قیامت کے دن ملیں گے آذر کے چہرے پر اس وقت سیاہی اور غبار چھایا ہوگا تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ اسلام فرمائیں گے کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا ان کا باپ کہے گا اب میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا تو ابراہیم علیہ اسلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار کیا ہے وہ دیکھیں گے تو ایک مضبوح جانور خون میں لتھڑا ہوا پائیں گے اس جانور کے پیروں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا یحییٰ بن سلیمان ابن وحب عمر بکیر قریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم کی تصویریں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا حالانکہ وہ سن چکے تھے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہو یہ ابراہیم کی تصویر بنائی گئی پھر وہ بھی پانچا پھینکتے ہوئے ابراہیم بن موسی حشام معمر ایوب اکریمہ حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں تصویریں دیکھی تو داخل نہ ہوئے حتیٰ کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم و اسماعیل کی تصویروں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قریش پر لانت کرے واللہ دونوں بزرگوں نے کبھی کوئی تیر نہیں پھینکا تھا علی بن عبداللہ یحیی بن سعید عبید اللہ سعید بن عبی سعید ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہو لوگوں نے کہا ہم یہ بات نہیں پوچھتے تو صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا کیا تم عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو ان میں جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرتے کے علم دین حاصل کریں ابو اسامہ معتمر عبید اللہ سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا آج رات خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے اور ہم سب ایک طویل القامت آدمی کے پاس پہنچے جس کی لمبائی کے سبب میں اس کا سر نہ دیکھ سکتا تھا وہ ابراہیم علیہ اسلام خجور کے چھال کی نکیل پڑی ہوئی ہے گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ نشیب میں اتر رہے ہیں قطعبہ بن سعید مغیرہ بن عبد الرحمن قرشی اور ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اپنے خط نے ایک بسولے سے اسی سال کی عمر میں کیے ابو یمان شعیب ابو زناد نے لفظ قدوم تخفیف دال سے روایت کیا ہے اس کے مطابع حدیث عبد الرحمن بن اسحاق نے ابو زناد سے اور اس کے مطابع اجلان نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کی ہے اور اس کو محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے روایت کیا ہے سعید سعید تلید روئینی ابن وحب جریر بن حازم ایوب محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ اسلام نے حقیقتاً کبھی جھوٹ نہیں بولا البتہ تین مرتبہ کے سوا کبھی ظاہری طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا اور اس ظاہری جھوٹ کو توریا کہتے ہیں جس کے جواز میں قطعاً شبہ نہیں بالخصوص مواز حاجت میں محمد بن محبوب حماد بن زید عیوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ اسلام نے صرف تین مرتبہ ظاہری جھوٹ بولا ہے دو تو اللہ کے واسطے ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں اور یہ تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے یہ تو اللہ کے لیے اور ایک اپنے لیے یہ کہ فرمایا ایک دن ابراہیم علیہ اسلام اور ان کی زوجہ سارہ جا رہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں سے گزرے کسی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہاں ایک ایسا شخص آیا ہے جس کے ساتھ بے انتہا خوبصورت عورت ہے اس ظالم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر سارہ کے متعلق پوچھا یہ کون ہے تو ابراہیم نے کہہ دیا میری دینی بہن ہے پھر ابراہیم سارہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے سارہ روح زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں اس ظالم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہہ دیا یہ میری بہن ہے لہٰذا مجھے جھوٹا نہ کرنا اس ظالم نے سارہ کو بلوا بھیجا جب سارہ اس کے پاس پہنچی تو وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا فوراً من جانب اللہ اس کی گریفت ہو گئی اس نے میرے لئے اللہ سے دعا کرو میں تمہیں پھر کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا انہوں نے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا پھر دوسری مرتبہ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا پھر اسی طرح پکڑ لیا گیا بلکہ اس سے بھی سخت پھر اس نے کہا میرے لئے اللہ سے دعا کرو میں تمہیں بلکل ضرر نہ پہنچاؤں گا انہوں نے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا پھر اس نے اپنے کسی دربان کو بلا کر کہا کہ تم میرے پاس انسان کو نہیں لائے بلکہ شیطان کو لائے ہو پھر اس نے سارا کی خدمت کے لئے حاجرہ کو دیا سارا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہ کھڑے نماز پڑ رہے تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا سارا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا فریب اسی کے سینہ میں لٹا دیا اور حاجرہ کو خدمت کے لئے دیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے تھے یہی تمہاری ماں ہے عبید اللہ بن موسی یا عبید اللہ بن سلام ابن جریج عبد الحمید بن جبیر سعید بن مسیب ام شریک رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام پر آگ پھونک رہا تھا عمر بن حفظ بن غیاس ان کے والد آمش ابراہیم القمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوت نہیں کیا نازل ہوئی تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کیا فرمایا یہ بات تمہارے خیال کے مطابق نہیں ہے بلکہ لم یلبسو ایمان ہم بزلم میں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے لکمان کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی نہیں سنی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اسحاق بن ابراہیم بن نصر ابو اسامہ ابو حیان ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام اگلے پچھلوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کرے گا کہ ان کو پکارنے والا اپنی آواز سنا سکے گا اور ان پر نظر بھی پڑھ سکے گی سورج ان کے قریب آ جائے گا پھر انہوں نے حدیث شفاعت کو بیان کیا کہ لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں آپ اللہ کے نبی اور دوست تھے اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجئے وہ اپنے جھوٹ کا ذکر کر کے فرمائیں گے کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہے موسیٰ کے پاس جاؤ اس کے مطابع حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے احمد بن سعید ابو عبید اللہ وحب بن جریر ان کے والد عیوب عبد اللہ بن سعید بن جبیر ان کے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا انساری کہتے ہیں کہ ہم سے ابن جریج نے بیان کیا رہے کثیر بن کثیر تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں اور عثمان بن ابی سلیمان سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے مجھ سے ایسے بیان کیا بلکہ یہ فرمایا کہ ابراہیم اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر آئے اور وہ انہیں دودھ پلاتی تھی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشک بھی تھی اس حدیث کو انہوں نے مرفوعاً پیان نہیں کیا پھر حاجرہ اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر ایوب سختیانی کسیر بن کسیر بن مطلب بن ابو وداہ ایک دوسرے پر کچھ زیادتی بیان کرتا ہے سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے سب سے پہلے ازار بند بنانا اسماعیل کی ماں سے سیکھا انہوں نے ازار بند بنایا تاکہ اپنے نشانات کو سارہ سے چھپائیں پھر انہیں اور ان کے لڑکے اسماعیل کو ابراہیم لے کر آئے اور وہ انہیں دودھ پلاتی تھی تو ان دونوں کو مسجد کے اوپری حصہ میں زمزم کے پاس کعبہ کے قریب ایک درخت کے پاس بٹھا دیا اور اس وقت مکہ میں نا تو آدمی تھا نا پانی ابراہیم نے انہیں وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس ایک چمڑے کے تھیلے میں خجوریں اور مشکیزہ میں پانی رکھ دیا اس کے بعد ابراہیم لوٹ کر چلے تو اسماعیل کی والدہ نے ان کے پیچھے دوڑ کر کہا اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو اور ہمیں ایسے جنگل میں جہاں نہ اور کچھ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو اسماعیل کی والدہ نے یہ چند مرتبہ کہا مگر ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا اسماعیل کی والدہ نے کہا کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہاں حاجرہ نے کہا اب اللہ بھی ہم کو کرے گا پھر وہ واپس چلی آئیں اور ابراہیم چلے گئے حتیٰ کہ وہ سنیہ کے پاس پہنچے جہاں سے وہ لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اپنا موہ کعبہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک کف دست میدان میں جو ذراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں اور اسماعیل کی والدہ انہیں دودھ پلاتی تھی اور اس مشکیزہ کا پانی پیتی تھی حتیٰ کہ جب وہ پانی ختم ہو گیا تو انہیں اور ان کے بچہ کو سخت پیاس لگی وہ اس بچہ کو دیکھنے لگی کہ وہ مارے پیاس کے تڑپ رہا ہے یا فرمایا کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہ اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ لا کر چلیں اور انہیں اپنے قریب جو اس جگہ کے متصل تھا کوہ صفا کو دیکھا پس وہ اس پر چڑھ کر کھڑی ہوئیں اور جنگل کی طرف موہ کر کے دیکھنے لگی کہ کوئی نظر آتا ہے یا نہیں تو ان کو کوئی نظر نہ آیا جس سے پانی مانگیں پھر وہ صفا سے اتری جب وہ نشیب میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا کے ایسے دوڑی جیسے کوئی سخت مسئیبت زدہ آدمی دوڑتا ہے حتی کہ اس نشیب سے گزر گئیں پھر وہ کوہ مروہ پر آکر کھڑی ہوئیں اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نظر آتا ہے یا نہیں تو انہیں کوئی نظر نہ آیا اسی طرح انہوں نے سات مرتبہ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسی لیے لوگ صفاء و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں جب وہ آخری دفعہ کوہ مروہ پر چڑھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی خود ہی کہنے لگیں ذرا ٹھہر کر سننا چاہیے تو انہوں نے کان لگایا تو پھر بھی آواز سنی خود ہی کہنے لگیں اے شخص تُو نے آواز تو سنا دی کاش کہ تیرے پاس فریاد رسی بھی ہو یک یک ایک فرشتہ کو مقام زمزم میں دیکھا اس فرشتہ نے اپنی ایڑی ماری یا فرمایا کہ اپنا پر مارا حتی اسے حوز کی شکل میں بنا کر روکنے لگی اور ادھر ادھر کرنے لگی اور چلو بھر بھر کے اپنی مشک میں ڈالنے لگی ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی زمین سے ابلنے لگا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو روکتی نہیں بلکہ چھوڑ دیتی یا فرمایا چلو بھر بھر کے نہ ڈالتی تو زمزم ایک جاری رہنے والا چشمہ ہوتا پھر فرمایا کہ انہوں نے پانی پیا اور بچہ کو پلایا پھر نے کہا کہ تم اپنی ہلاکت کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کے والد تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہلاکو برباد نہیں کرتا اس وقت بیت اللہ زمین سے ٹیلاہ کی طرح انچا تھا سلاب آتے تھے تو اس کے دائیں بائیں کٹ جاتے تھے حاجراہ اسی طرح رہتی رہی یہاں تک کہ چند لوگ قبیلہ بنو جرہم کے ان کی طرف سے گزرے یا یہ فرمایا کہ بنو جرہم کے کچھ لوگ قدا کے راستہ سے لوٹے ہوئے آ رہے تھے تو وہ مکہ کے نشیب میں اترے انہوں نے کچھ پرندوں کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا بے شک یہ پرندے پانی پر چکر لگا رہے ہیں حالانکہ ہمارا زمانہ اس وادی میں گزرا تو اس میں پانی نہ تھا انہوں نے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے پانی کو دیکھ لیا واپس آ کر انہوں نے آ دی وہ سب لوگ ادھر آنے لگے دیکھا کہ اسماعیل کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی تھیں تو ان لوگوں نے کہا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس قیام کریں انہوں نے کہا اجازت ہے مگر پانی پر کوئی حق نہ ہوگا انہوں نے شرط منظور کر لی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کی والدہ نے اسے غنیمت سمجھا وہ انسانوں سے ان سے رکھتی تھی تو وہ لوگ مقیم ہو گئے اور اپنے اہل وعیال کو بھی پیغام بھیج کر وہاں بلا لیا انہوں نے بھی وہیں قیام کیا حتی کہ ان کے پاس چند خاندان آباد ہو گئے اور اب اسماعیل بچہ سے بڑے ہو گئے اور انہوں نے بنو جرہم سے عربی سیکھ لی اور خود ان کی حالت بھی معلوم کر لی اسماعیل جب جوان ہوئے تو انہیں بڑے بھلے معلوم ہوئے جب اسماعیل بالغ ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلہ کی ایک عورت سے ان کا نکاح کر دیا اور اسماعیل کی والدہ وفات پا گئیں حضرت ابراہیم اپنے چھوڑے ہوئوں کو دیکھنے کے لیے اسماعیل کے نکاح کے بعد تشریف لائے تو اسماعیل کو نہ پایا ان کی بیوی سے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے لئے رزق تلاش کرنے گئے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بسر اوقات اور حالت معلوم کی تو اس عورت نے کہا ہماری بری حالت ہے اور ہم بڑی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہیں گویا انہوں نے ابراہیم سے شکواہ کیا ابراہیم نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آج آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر دیں جب اسماعیل واپس آئے تو گویا انہوں نے اپنے والد کی تشریف آوری کے آثار پائے تو کہا کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا بیوی نے کہا ہاں ایسا ایسا ایک بڑھا شخص آیا تھا اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا اور اس نے ہماری بسر اوقات کے متعلق دریافت کیا تو میں نے بتا دیا کہ ہم تکلیف اور سختی میں ہیں اسماعیل نے کہا کیا انہوں نے کچھ پیغام دیا ہے کہا ہاں مجھ کو حکم دیا تھا کہ تمہیں ان کا سلام پہنچا دوں اور وہ کہتے تھے تم اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دو اسماعیل نے کہا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تم کو جدا کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا تم اور اس کو تلاق دے دی اور بنو جرہم کی کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا کچھ مدت کے بعد ابراہیم پھر آئے تو اسماعیل کو نہ پایا ان کی بیوی کے پاس آئے اور اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا وہ ہمارے لئے رزق تلاش کرنے گئے ہیں ابراہیم نے علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور ان کی بسر اوقات معلوم کی اس نے کہا ہم اچھی حالت اور فراخی میں ہیں اور اللہ کی تعریف کی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری غزہ کیا ہے انہوں نے کہا گوشت ابراہیم نے پوچھا تمہارے پینے کی کیا چیز ہے انہوں نے کہا پانی ابراہیم نے دعا کی اے اللہ ان کے لئے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہاں غلہ نہ ہوتا تھا اگر غلہ ہوتا تو اس میں بھی ان کے لئے دعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مکہ کے سوا کسی اور جگہ گوشت اور پانی پر گزارہ نہیں کر سکتا صرف گوشت اور پانی مزاج کے موافق نہیں آ سکتا ابراہ ابراہیم نے کہا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور انہیں میری طرف سے یہ حکم دینا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ باقی رکھیں جب اسماعیل آئے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا بیوی نے کہا ہاں ایک بزرگ خوبصورت پاکیزہ حسیرت آئے تھے اور ان کی تعریف کی تو انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا پھر مجھ سے ہماری بسر اوقات کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم بڑی اچھی حالت میں ہیں اسماعیل نے کہا کہ تمہیں وہ کوئی حکم دے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو سلام کہ گئے ہیں اور حکم دے گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازہ کی چوکھٹ باقی رکھیں اسماعیل نے کہا وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ سے مراد تم ہو گویا انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ تمہیں اپنی زوجیت میں باقی رکھوں پھر ابراہیم کچھ مدت کے بعد پھر آئے اور اسماعیل کو زمزم کے قریب ایک درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے اپنے تیر بناتے پایا جب اسماعیل نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور دونوں نے ایسا معاملہ کیا جیسے والد لڑکے سے اور لڑکا والد سے کرتا ہے ابراہیم نے کہا اے اسماعیل اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ اس حکم کے مطابق عمل کیجئے ابراہیم بولے کیا تم میرا ہاتھ بٹاؤگے اسماعیل نے کہا ہاں میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے کا حکم دیا ہے اور آپ نے اس اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا یعنی اس کے گردہ گرد ان دونوں نے کعبہ کی دیواریں بلند کی اسماعیل پتھر لاتے تھے اور ابراہیم تعمیر کرتے تھے حتیٰ کہ جب دیوار بلند ہوئی تو اسماعیل ایک پتھر کو اٹھا لائے اور اسے ابراہیم کے لئے رکھ دیا ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اور اسماعیل انہیں پتھر دیتے تھے اور دونوں یہ دعا کرتے رہے کہ اے پروردیگار ہم سے یہ کام قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے پھر دونوں تعمیر کرنے لگے اور کعبہ کے گرد گھوم کر یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردیگار ہم سے یہ کام قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر نکلے اور ان کے پاس ایک مچکیزہ میں پانی تھا پس اسماعیل کی والدہ اس کا پانی پیتی رہی اور ان کا دودھ اپنے بچہ کے لیے جوش مار رہا تھا حتیٰ کہ وہ مکہ پہنچ گئیں ابراہیم نے انہیں ایک درخت کے نیچے بٹھا اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے دوڑی حتیٰ کہ جب وہ مقام قدہ میں پہنچے تو اسماعیل کی والدہ نے انہیں پیچھے سے آواز دی کہ اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑا ہے ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماعیل کی والدہ نے کہا میں اللہ کی نگرانی پر رضا مند ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ نے کہا پھر وہ واپس چلی گئیں اور اپنے مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اور ان کا دودھ اپنے بچہ کے لئے ٹپک رہا تھا حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا تو اسماعیل علیہ اسلام کی والدہ نے کہا کہ اے کاش میں جا کر ادھر ادھر دیکھتی شاید مجھے کوئی دکھائی دے جاتا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ کہتے ہیں کہ وہ گئیں اور کوہ صفا پر چڑ گئیں اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا خوب دیکھا کہ کوئی شخص نظر آ جائے لیکن کوئی شخص نظر نہیں آیا دوڑنے لگیں اور کوہ مروح پر آ گئیں اسی طرح انہوں نے چند چکر لگائے پھر کہنے لگیں کاش میں جا کر اپنے بچہ کو دیکھوں کہ کیا حال ہے جا کر دیکھا تو اسماعیل کو اپنی سابگا حالت میں پایا گویا ان کی جان نکل رہی ہے پھر ان کے دل کو قرار نہ آیا تو کہنے لگیں کہ کاش میں ادھر ادھر دیکھوں شاید کوئی مل جائے چنانچہ وہ چلی گئیں اور کوہ صفہ پر چڑ گئیں ادھر ادھر دیکھا اور خوب دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا حتیٰ کہ ایسے ہی انہوں نے پورے ساتھ چکر لگائے پھر کہنے لگیں کاش میں جا کر اپنے بچہ کو دیکھوں کہ کس حال میں ہے تو یکا یک ایک آواز آئی تو کہنے لگیں فریاد رسی کر اگر تیرے پاس بھلائی ہے تو اچانک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری یا زمین کو اپنی ایڑی سے دبایا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ فوراً پانی پھوٹ پڑا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ متحیر ہو گئیں اور گڑھا کھودنے لگیں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو پانی زیادہ ہو جاتا ابن عباس نے کہا کہ وہ یہ پانی پیتی اور ان کے دھود کی دھاریں ان کے بچہ کے لئے بہتی رہیں ابن عباس نے کہا کچھ لوگ قبیلہ حجرہم کے وسط واتی سے گزرے تو انہوں نے پرندے دیکھے تو انہیں تعجب ہونے لگا اور کہنے لگے کہ یہ پرندے تو صرف پانی پر ہوتے ہیں سو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا اس نے جا کر دیکھا تو وہاں پانی پایا اس نے آ کر سب لوگوں کو بتایا لہذا وہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کیا تم ہمیں اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے ساتھ قیام کریں ان کا بچہ اسماعیل جب بالغ ہوا تو اسی قبیلہ کی ایک عورت سے نکاح ہو گیا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میں اپنے چھوڑے ہووں کے حال سے واقف ہونا چاہتا ہوں ابن عباس کہتے ہیں ابراہیم آئے اور آ کر سلام کیا پھر پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہا ہیں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا وہ شکار کے لئے گئے ہیں ابراہیم نے کہا جب وہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر دو جب وہ آئے تو ان کی بیوی نے انہیں سب واقعہ بتایا اسماعیل نے کہا کہ چوکھٹ سے مراد تم ہو لہذا تم اپنے گھر بیٹھو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ پھر ابراہیم کے دل میں آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے چھوڑے ہوں کے حال سے واقف ہونا چاہتا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ ابراہیم آئے اور پوچھا کہ اسماعیل کہا ہیں ان کی بیوی نے کہا شکار کو گئے ہیں اور آپ ٹھہرتے کیوں نہیں کہ کچھ کھائیں پیئیں ابراہیم نے کہا تم کیا کھاتے اور پیتے ہو انہوں نے کہا ہمارا کھانا گوشت اور پینا پانی ہے ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما ابن ابراہیم نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں کھانے پینے میں حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے برکت ہے ابن ابراہیم نے کہا پھر چند روز بعد ابراہیم کے دل اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے چھوڑے ہووں کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ آئے تو اسماعیل کو زمزم کے پیچھے اپنے تیروں کو درست کرتے ہوئے پایا پس ابراہیم نے کہا کہ اے اسماعیل اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا ایک گھر بناوں اسماعیل نے کہا پھر اللہ کے حکم کی تکمیل کیجئے ابراہیم نے کہا کہ اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو اسماعیل نے کہا میں حاضر ہوں جو بھی فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا پھر دونوں کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ اسلام تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل انہیں پتھر دیتے تھے اور دونوں کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ کام قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے حتیٰ کہ دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ ابراہیم اپنے بڑھاپے کی وجہ سے پتھر اٹھانے سے آجز ہو گئے سو وہ مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہو گئے اسماعیل انہیں پتھر دینے لگے اور کہتے تھے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم موسیع بن اسماعیل عبدالواحد آمش ابراہیم تیمی ان کے والد حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کی مسجد حرام میں نے عرض کیا پھر کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی مسجد اقصہ میں نے عرض کیا ان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو کیونکہ فضیلت و برتری اسی میں ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک مطلب کے آزاد کردہ غلام امرو بن ابو امرو انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں رسول رسول بناتا ہوں اسے عبداللہ بن یزید نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ ابن ابو بکر عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ تمہاری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے ابراہیم کی بنیاد سے کم تعمیر کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بنیاد ابراہیمی پر کیوں نہیں کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر دیتا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہمانے یہ حدیث در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے قریب دونوں رکنوں کو اس وجہ سے نہیں چھوہا کہ کعبہ بنیادِ ابراہیمی پر پورا نہیں بنایا گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے عبداللہ بن محمد بن ابو بکر کہا ہے عبداللہ بن یوسف مالک بن انس رضی اللہ تعالی انہو عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان کے والد عمرو بن سلیم زورقی حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھا کرو اللہ صلی علی محمد وازواج وزریات کما فلیت علی آل ابغاہیم وبارک علی محمد وازواج وزریات کما بارکت علی آل ابغاہیم انکا حمید مجید قیس بن حفظ موسی بن اسماعیل عبدالواحد بن زیاد ابو قررہ مسلم بن سالم حمدانی عبداللہ بن عیسی عبدالرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں عبدالرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے قاب بن عجرہ ملے تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسا توفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے میں نے عرض کیا ضرور دیجئے انہوں نے کہا ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر یعنی اہل بیعت پر ہم کس طرح درود پڑھیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر کیسے درود پڑھیں اب اہل بیعت پر درود کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اس طرح پڑھو اللہ صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک علیہ محمد وآلہ آلی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکہ حمید مجید عثمان بن ابی شہبہ جریر منصور منحال سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم بھی اسماعیل اور اسحاق پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اعوذ بکالیمات اللہ تام مات من کل شیطان وحام مات ومن کل عین لام ما ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعہ ہر شیطان جاندار اور ہر ضرر رسا نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ اسلام کی نسبت شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جب انہوں نے کہا اے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے انہوں نے کہا ایمان تو بے شک لایا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالی لوت علیہ اسلام پر رحم کرے کہ وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا چاہتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اتنے دنوں رہتا جتنے دنوں یوسف قید رہے تو میں اس بلانے والے کی بات مان لیتا قطعبہ بن سعید حاتم یزید بن ابو عبید حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو اسلم کے کچھ افراد کے پاس سے ہوا وہ اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو اسماعیل تیر اندازی کیے جاؤ کیونکہ تمہارے والد اسماعیل بڑے تیر انداز تھے اور میں اس تیر اندازی میں فلا لوگوں کی طرف ہوں سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں یہ سن کر دوسرے فریق نے فوراً ہاتھ رک لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں تیر اندازی نہیں کرتے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم کے قصہ کا بیان اس واقعہ کو حضرت ابن عمرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے اسحاق بن ابراہیم معتمر عبید اللہ سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز لوگ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو لوگوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں لوگوں نے کہا یہ بھی نہیں پوچھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم عرب کے خاندانوں متعلق پوچھ رہے ہو انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں بشرتے کے علم دین حاصل کریں ابو یمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی لوت علیہ اسلام کی مغفرت کرے وہ ایک مضبوط رکن کی پناہ لینا چاہتے تھے محمود ابو احمد سفیان ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فحل من مدکر دال سے پڑھا ہے حمیدی سفیان حشام بن عروہ ان کے والد عبداللہ بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کی اونٹنی کے پیر کاٹنے والے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کو مارنے کے لیے وہ شخص تیار ہوا جو عزت والا اور قوت کے لحاظ سے بڑے جتھے کا آدمی تھا جو ابو زمعہ کی طرح تھا محمد بن مسکین ابو الحسن یحیی بن حسان بن حیان ابو زکریہ سلیمان عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے مقام حجر میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کوئے کا پانی نہ تو پیئیں اور نہ مشکوں وغیرہ میں بھر کر رکھیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا ہم نے تو اس پانی سے آٹا گوند لیا اور اس سے بھر کر بھی رکھ لیا ہے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آٹا پھینک دینے اور پانی بہا دینے کا حکم دیا سبرہ بن معبد اور ابو شمول نے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا پھینک دینے کا حکم دیا ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو نے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ جس نے اس پانی سے آٹا گھندا ہے وہ پھینک دے ابراہیم بن منظر انس بن یاز عبید اللہ نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو ما سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سمود کی جگہ مقام حجر میں اترے تو وہاں کے کوئیں سے انہوں نے پانی بھر کر رکھ لیا اور اس پانی سے آٹا بھی گوند لیا تو رسالت ماب صلی اللہ وآلہ 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 اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں اور انہیں حکم دیا کہ اس کوئیں سے پانی بھریں جس سے سوالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی محمد عبداللہ معمر زہری سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کا گزر مقام حجر میں ہوا تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 کہ تم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا روتے ہوئے داخل ہونا مبادہ تم پر بھی وہ مسئبت آ جائے جو ان پر آئی تھی پھر آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادر اپنے موہ پر ڈال لی اور گزر گئے عبداللہ وحب ان کے والد یونس زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا روتے ہوئے داخل ہونا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسی مسئبت تم پر بھی آ جائے ضع اسحاق بن منصور عبد السمد عبد الرحمن بن عبد اللہ ان کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کریم بن کریم بن کریم بن کریم ہیں عبید بن اسماعیل ابو اسامہ عبید اللہ سعید بن ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ معزز و بزرگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرے صحابہ نے عرض کیا ہم یہ بات نہیں پوچھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معزز و بزرگ یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں صحابہ نے عرض کیا ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تمہارا سوال عرب کے خاندانوں کے بارے میں ہے انہوں نے عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں بشرتے کے علم دین حاصل کریں محمد عبدہ عبید اللہ سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی روایت کرتے ہیں بدل بن محبر شعبہ سعد بن ابراہیم عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے فرمایا ابو بکر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں انہوں نے عرض کیا وہ رقیق القلب انسان ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رکت تاری ہو جائے گی اور نماز نہ پڑھا سکیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا تو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بھی وہی جواب دیا شعبہ کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف کی ہم نشین عورتوں کی طرح ہو ابو بکر سے نماز پڑھانے کو کہو ربیع بن یحیہ بسری زائدہ عبد الملک بن عمیر ابو بردہ بن موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے کہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا کہ ابو بکر تو ایسے یعنی رقیق القلب آدمی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا تو عائشہ نے بھی وہی کہا پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا انہی سے کہو اور تم تو یوسف کی ہم نشین عورتوں کی طرح ہو سو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی امامت کی حسین نے زائدہ سے رجل رقیق کے الفاظ روایت کیے ہیں ابو یمان شعیب ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے طور پر فرمایا اے اللہ عیاش بن ابو ربیعہ کو کفار کے ظلم سے نجات عطا فرما اے اللہ سلمہ بن حشام کو بھی نجات عطا فرما اے اللہ ولید بن ولید کو چھٹکارہ دے اے اللہ کمزور مسلمانوں کو بھی نجات عطا فرما اے اللہ قبیلہ مذر پر اپنی گریفت سخت فرما اے اللہ ظالموں پر یوسف علیہ اسلام کے زمانہ حقیسی کہت سالیاں نازل فرما عبداللہ بن محمد بن اسما بن اخی جویریہ جویریہ بن اسما مالک زہری سعید بن مسیب اور ابو عبید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی لوت علیہ اسلام پر رحم کرے وہ کسی مضبوط رکن کی پناہ لینا چاہتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اتنے زمانہ رہتا جتنے کہ یوسف رہے تو اس بلانے والے کی بات فوراً مان لیتا محمد بن سلام ابن فزیل حسین سفیان مسروق سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی والدہ ام رومان سے واقعہ افق کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اور عائشہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انساری عورت ہمارے پاس یہ کہتی ہوئی آئی کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو اور لعنت کا عذاب تو اس پر مسلط بھی ہو چکا ام رومان کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیوں اس انساریہ نے کہا کیونکہ اس نے اس بات کے ذکر کو پھیلایا اور بڑھایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کون سی بات تب اس نے وہ افق کا واقعہ بتایا عائشہ نے پوچھا کیا رسول اللہ اور ابو بکر نے بھی یہ بات سنی ہے انساریہ نے کہا ہاں پس عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اس صدمہ سے بہوش ہو کر گر پڑی جب انہیں ہوش آیا تو انہیں جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے تو پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا میں نے کہا جو بات آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کی گئی ہے اس کے صدمہ سے بخار آ گیا ہے پھر عائشہ اٹھ بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ واللہ اگر میں قسم کھاؤں کھاؤں گی تو تم یقین نہ کرو گے اور اگر عذر بیان کروں گی تو نہ مانو گے بس میری اور تمہاری مثال یا عقوب اور ان کے بیٹوں کی طرح ہے بس اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اللہ نے اس باب میں جو کچھ نازل فرمایا تھا نازل فرمایا آپ نے عائشہ کو اس کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کسی اور کا نہیں یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب اروہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ بتائیے فرمان الہی جب رسول مایوس ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہوا کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا دے گی میں کوزیبو کے زال پر تشدید ہے یا نہیں یعنی کوزیبو ہے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا کوزیبو ہے کیونکہ ان کی قوم تقذیب کرتی تھی میں نے عرض کیا واللہ رسول کو تو اپنی قوم کی تکزیب کا یقین تھا پھر زنو کیوں کر صادق آئے گا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا اے عریہ تصغیر اور رواہ بے شک انہیں اس بات کا یقین تھا میں نے عرض کیا تو شاید یہ قذیبو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا معاذ اللہ انبیاء اللہ کے ساتھ ایسا گمان نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح معنی یہ ہوں گے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا یعنی معاذ اللہ اللہ نے فتح کا وعدہ پورا نہیں کیا لیکن مندرجہ بالا آیت میں ان رسولوں کے وہ مطابع آئین مراد ہیں جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی پھر ان کی آزمائش ذرا طویل ہو گئی اور مدد آنے میں تاخیر ہوئی حتیٰ کہ جب پیغمبر اپنی قوم سے جھٹلانے والوں گئے اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ ان کے مطابعین بھی ان کی تقذیب کر دیں گے تو اللہ کی مدد آ گئی امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب افتعال سے ہے یعنی یوسف مایوس ہو گئے لَا تَيْعَسُو مِن روح اللہ کے معنی ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو عبدہ عبدالسامد عبدالرحمن ان کے والد ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کریم بن کریم بن کریم بن کریم ہیں عبداللہ بن محمد جوفی عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کیا کیا نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کر دیا انہوں نے عرض کیا بے شک اے پروردگار مگر مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہو سکتی مندرجہ مندرجہ زیل آیت کریمہ کا بیان اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے بے شک وہ خالص دوست اور پیغمبر و نبی تھے اور ہم نے انہیں تور کی جانب سے آواز دی اور انہیں باتیں کرنے کے لیے اپنا مقرب بنایا اور ہم نے انہیں محض اپنی رحمت سے ان کے بھائی حارون کو نبی بنا کر عطا کیا قرب نا و نجی کے معنی ان سے گفتگو کی مفرد تصنیہ اور جمع سب کے لیے نجی بولتے ہیں محاورہ ہے خالص نجی یعنی وہ مچورہ کرنے کے لیے الگ چلے گئے اور اس کی جمع انجیہ آتی ہے یعنی وہ مچورہ کرتے ہیں عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دڑکتے دل سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس واپس آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو ورکاہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ورکاہ نصرانی ہو گئے تھے انجیل کو عربی میں پڑھا کرتے تھے تو ورکاہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا دیکھا آن حضرت نے انہیں سب بتا دیا تو ورکاہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو اللہ تعالی نے موسی پر نازل فرمایا تھا اور اگر مجھے تمہارا زمانہ زبردست مدد کروں گا الناموس یعنی وہ رازدار جسے آدمی اپنے ایسے راز بتا دے جنہیں وہ ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتا عدبہ بن خالد حمام قطادہ حضرت انس بن مالک حضرت مالک بن سعسعہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے شب ماراج کا یہ حال بھی بیان کیا کہ جب پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت حارون سے ملے تو جب 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 سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دے کر کہا کہ اے برادر سوالح اور نبی سوالح مرحبا اس کے مطابع حدیث ثابت عباد بن ابو علی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں ابراہیم بن موسی حشام بن یوسف معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے شب معراج کے بیان میں فرمایا کہ میں نے موسی موسی کو دیکھا تو وہ ایک دبلے قسم کے آدمی تھے ان کے بال زیادہ پیچ دار نہیں تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک فرد ہیں اور میں نے عیسی کو دیکھا تو وہ میانہ قد سرخ رنگ کے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی ہمام سے نکلے ہیں اور میں ابراہیم کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں پھر مجھے دو پیالے دیئے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا دونوں میں جو چاہیں پی لیجئے میں نے دودھ لے کر پی لیا تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے فطرت کو اختیار کیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ و شراب کو پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ و کی امت گمراہ ہو جاتی محمد محمد بشار غندر شعبہ قطادہ ابو العالیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے چچہ زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے نوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن مت سے بہتر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں ان کے باپ کی طرف منصوب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسی ایک دراز قد گندمی رنگ کے آدمی تھے گویا وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک مرد ہیں اور فرمایا کہ عیسیٰ پیچیدہ بال والے میانہ میانہ قد کے انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے داروغہ جہنم مالک اور دجال کا بھی ذکر فرمایا جہنم یومِ آشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا یہودیوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا دن ہے اسی دن اللہ نے موسیٰ کو نجات دے کر فرعونیوں کو غرق کیا تھا تو شکرانہ کے طور پر موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سب میں موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور دوسروں کو رکھنے کا حکم دیا محمد بن یوسف صفیان عمرو بن یحیی ان کے والد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں موسیٰ کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایاہ پکڑے ہوئے ہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں تور کی بے ہوشی کا معاوضہ دیا جائے گا کہ وہ یہاں بے ہوش نہیں ہوں گے عبداللہ بن محمد جوفی عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی عمرو بن محمد یعقوب بن ابراہیم ان کے والد صالح ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے اور حربن قیس کے درمیان موسیٰ کے ساتھ کے بارے میں اختلاف ہوا ابن عباس نے فرمایا وہ خزر ہیں پھر ابی بن قاب ادھر سے گزرے تو انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے بلا کر کہا کہ میرا اور میرے اس دوست کا موسیٰ کے اس ساتھی کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملنے کی موسیٰ نے سبیل دریافت کی تھی کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کچھ حال بیان کرتے سنا ہے ابی نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بڑا عالم ہو تو موسیٰ نے کہا نہیں تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہاں تم سے بڑا عالم ہمارا ایک بندہ خضر موجود ہے تو موسیٰ نے ان سے ملاقات کا راستہ دریافت کیا تو ان کی نشانی مچھلی بنا دی گئی اور ان سے کہا گیا جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو پیچھے کو لوٹنا تم خضر سے مل جاؤگے تو موسیٰ دریا میں مچھلی کا نشان دیکھتے رہے پھر موسیٰ سے ان کے خادم نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے اس کی یاد سے صرف شیطان نے غافل کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے کہا کہ ہمیں تو اسی کی تلاش تھی پس وہ دونوں پچھلے پاؤں لوٹ پڑے اور خزر سے ملاقات ہوئی پھر ان کی کیفیت اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے علی بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے کہا کہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ خزر کی ملاقات والے موسیٰ وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے بلکہ وہ دوسرے ہیں ابن عباس نے کہا وہ دشمن اللہ جھوٹ کہتا ہے مجھے ابی بن قاب کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک دن موسیٰ بنی اسرائیل کے سامنے وعظ کہنے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے موسیٰ علیہ اسلام نے کہا کہ میں پس اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ موسیٰ نے اسے اللہ کی طرف منصوب نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ مجمع البحرین میں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے بڑا عالم ہے موسیٰ نے ارز کیا کہ اے پروردگار مجھے ان تک کون پہنچائے گا اور کبھی سفیان یہ الفاظ روایت کرتے کہ اے پروردگار میں کس طرح ان تک پہنچوں اللہ نے فرمایا تم ایک مچھلی لو اور زمبیل میں رکھ لو جہاں وہ مچھلی غائب ہوئے تو میرا بندہ وہی ہوگا کبھی سفیان سمہ کی جگہ سمہ روایت کرتے پھر وہ اور ان کے خادم یوشع بن نون چلے حتی ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچے دونوں نے اس پر اپنا سر رکھا تو موسیٰ کو نیند آ گئی مچھلی جانے 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 راستہ سے پانی کے بہاؤ کو رک لیا پس وہ تاک کی طرح ہو گیا اور آپ نے اشارہ سے بتایا کہ تاک کی طرح ہو گیا پھر دونوں باقی رات اور پورا دن آگے چلے جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ذرا ہمارا کھانا تو لاؤ ہم نے اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی اور موسیٰ کو سفر میں کلفت اس وقت تک محسوس نہ ہوئی جب تک وہ اللہ کے حکم کردہ راستہ سے آگے نہ بڑھ گئے تو ان کے خادم نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس اور مجھے تو صرف شیطان ہی نے اس کی یاد سے غافل کیا ہے اور اس نے دریا میں اپنا عجیب طریقہ سے راستہ بنا لیا سو مچھلی کا وہ سرنگ نمہ راستہ ان کے لئے تعجب کا باعث تھا موسیٰ نے کہا ہم تو یہی چاہتے تھے پھر وہ دونوں اپنے قدم کے نشان دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے یہاں تک کہ دونوں اسی پتھر کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ کپڑا اڑھے ہوئے لیٹا ہے موسیٰ نے اسے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا اس سرزمین میں تو سلام کا رواج نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں اس شخص نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ موسیٰ نے کہا ہاں میں آپ کے پاس وہ ہدایت کی باتیں سیکھنے آیا ہوں جو آپ کو بتائی گئی ہیں انہوں نے کہا اے موسیٰ مجھے کچھ من جانب اللہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تم اسے نہیں جانتے اور تمہیں کچھ خدا داد علم ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے میں اسے نہیں جانتا موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں خزر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکتے اور تم کیوں کر ایسی بات پر سبر کر تمہیں علم نہیں ہے موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سبر پائیں گے اور میں آپ کی کسی معاملہ ہمیں نافرمانی نہیں کروں گا پھر یہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے ایک کشتی ان کی طرف سے گزری انہوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں بٹھا لو کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا تو بغیر کسی عجرت کے انہیں بٹھا لیا اتنے میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے ایک طرف بیٹھ گئی اور اس نے دریا میں ایک یا دو چونچیں ماریں خضر نے کہا اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم سے اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا نے اپنی چونچ سے دریا کا پانی کم کیا ہے پھر یکا یک خضر نے ایک کلہاری اٹھائی اور کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا پس یکا یک موسیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے کلہاری سے لکڑی کا کشتی کا تختہ نکال ڈالا ہے تو ان سے کہا آپ نے یہ کیا کیا ان لوگوں نے تو بغیر اجرت کے ہمیں کشتی میں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ اس کی سواریوں کو غرق کرتے بے شک آپ نے یہ برا کام کیا ہے خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے کہا میں بھول گیا تھا اس پر معاخضہ نہ کیجئے اور میرے کام میں مجھ پر تنگی پیدا نہ کیجئے پس پہلی مرتبہ تو موسیٰ سے بھول ہوئی پھر یہ دونوں دریا سے نکلے تو ایک لڑکے کے پاس سے گزرے جو اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خزر نے اس بچہ کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اسے گردن سے جدا کر دیا سفیان نے اپنی انگلیوں سے ایسا اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑتے ہیں موسیٰ نے ان سے کہا آپ نے ایک پاکیزہ اور بے گناہ انسان بہت خراب کام کیا خزر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو مجھے جدا کر دیجئے بے شک آپ میری طرف سے معذوری کی حد کو پہنچ گئے پھر وہ دونوں چلے حتی کہ جب وہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی اور جھک گئی تھی اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور سفیان چیز پر اوپر کی طرف ہاتھ پھیر رہے ہیں اور میں نے سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ جھک گئی تھی صرف ایک مرتبہ سنا ہے موسیٰ نے کہا یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے تو انہوں نے نہ ہمیں کھانا دیا نہ زیافت کی اور آپ نے ان کی دیوار کو درست کر دیا اگر آپ چاہتے تو ان سے عجرت لے لیتے خزر نے کہا یہی ہمارے تمہارے درمیان جدائی ہے میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سبر نہیں کر سکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ سبر کرتے اور اللہ ہم سے ان کا اور زیادہ قصہ بیان کرتا سفیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے اگر وہ سبر کرتے تو ہم سے ان کا اور قصہ بیان کیا جاتا اور ابن عباس بجائے مالکن یأخذو کل سفینت غصبا کہ کانا مالکن یأخذو کل سفینت سوالحت غصبا پڑھا یعنی ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے اور ابن عباس نے یہ پڑھا یعنی وہ لڑکا تو کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے پھر سفیان نے مجھ سے کہا میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے دو مرتبہ سنی اور انہی سے یاد کی سفیان سے پوچھا گیا کیا آپ نے عمرو سے سننے سے پہلے یہ حدیث یاد کر لی تھی یا آپ کسی اور سے یہ حدیث یاد کی سفیان نے کہا میں کس سے یاد کرتا کیا میرے علاوہ یہ حدیث عمرو سے کسی اور نے روایت کی ہے میں نے یہ حدیث عمرو سے دو یا تین مرتبہ سنی اور انہی سے یاد کی محمد بن سعید اسبہانی ابن مبارک معمر حمام بن منبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ جس کسی صاف اور کشک زمین پر بیٹھتے تو ان کے اٹھتے ہی وہ جگہ سبزے سے لہلہ آنے لگتی اسحاق بن نصر عبد الرزاق معمر حمام بن منبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داقل ہو جاؤ اور زبان سے حتہ بخش دے کہتے جاؤ انہوں نے یہ حکم تبدیل کر دیا یعنی وہ اپنے سرینوں پر گھزٹتے ہوئے داخل ہوئے اور زبان سے حبت فی شعرت بال میں دانہ کہہ رہے تھے اسحاق بن ابراہیم روح بن عبادہ عوف حسن اور محمد خلاص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسی بڑے شرمیلے اور ستر پوش آدمی تھے ان کی شرم کی وجہ سے ان کے جسم کا ذرا سا حصہ بھی ظاہر نہ ہوتا تھا بنی اسرائیل نے انہیں عذیت پہنچائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنی پردہ پوشی کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کا جسم عیبدار ہے یا تو انہیں برس ہے یا انتفاق خستین ہے یا کوئی اور بیماری ہے اللہ تعالی نے موسیٰ کو ان تمام بہتانوں سے پاک صاف کرنا چاہا سو ایک دن موسیٰ نے تنہائی میں جا کر کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے پھر گسل کیا جب گسل سے فارغ ہوئے تو اپنے کپڑے لینے چلے مگر وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا موسیٰ اپنا عصا لے کر پتھر کے پیچھے چلے اور کہنے لگے اے پتھر میرے کپڑے دے اے پتھر میرے کپڑے دے حتیٰ کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچ گیا انہوں نے برہنہ حالت میں موسیٰ کو دیکھا تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے اچھا اور ان تمام عیوب سے جو وہ منصوب کرتے تھے انہوں نے بری پایا وہ پتھر ٹھہر گیا اور موسیٰ نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے پھر موسیٰ نے اپنے اساس اس پتھر کو مارنا شروع کیا پس واللہ موسیٰ کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر میں تین یا چار یا پانچ نشانات ہو گئے یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے انہیں اس بات سے جو وہ موسیٰ کے بارے میں کہتے تھے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے لہ کی رزا جو موسیٰ نہیں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اتنے غصہ ہوئے کہ میں نے اس غصہ کا اثر آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے چہرہ انور میں دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی موسیٰ پر رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ پیلو کے پھل چن رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرما رہے تھے کہ ان میں سے سیاہ پھل لو کیونکہ وہ امدہ ہوتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بکریاں چرائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہر نبی نے ہی بکریاں چرائی ہیں آیت کریمہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک گائے زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے کا بیان اب العالیہ نے کہا العوان یعنی نوجوان اور بڑھیہ کے درمیان فاقع بمانی صاف لازلول یعنی کام میں اسے دبلہ اور کمزور نہ کیا ہو تو سیر العرض یعنی وہ اتنی کمزور نہ ہو کہ زمین جوتتی ہو اور نہ ذراعت کے کام میں آسکے مسلمہ یعنی عیوب سے پاک ہو لاشیہ یعنی سپیدی نہ ہو سفراؤ یعنی اگر تم چاہو تو سیاہ کے معنی کر لو اور سفراء سیاہ کو بھی کہا جاتا ہے جیسے قول الہی جمالات سفر یعنی سیاہ رنگ کے اونٹ فد درات یعنی تم نے اختلاف کیا یعنی 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 بن موسی عبد الرزاق مامر ابن تعووس ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو موسی کے پاس بھیجا گیا جب وہ ان کے پاس آئے تو موسی علیہ اسلام نے ان کے ایک گھونسہ ہمارا تو وہ اللہ تعالی کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے کہ تو نے ایسے بندہ کے پاس مجھے بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا اللہ تعالی نے کہا کہ تم واپس جا کر اس سے کہو کہ تم کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھو ہاتھ کے نیچے آ جائیں تو ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر ملے گی موسی نے کہا کہ اے پروردگار پھر کیا ہوگا اللہ نے کہا پھر موت آئے گی موسی نے کہا تو اب ہی آ جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا موسی علیہ اسلام نے درخواست کی انہیں عرض مقدس سے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلہ تک قریب کر دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھا دیتا ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور یہوتی نے باہم گالی گلوچ کی مسلمان نے اپنی یہ قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا پس اس موقعہ پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودی کے ایک تمانچہ رسید کیا یہودی نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنا اور اس مسلمان کا معاملہ بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن لوگ بہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے تو میں موسیٰ کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ کیا وہ ان میں سے تھے جو بہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا ان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہوش ہونے سے مستثنہ کر دیا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسی نے آدم سے خدا کے یہاں مباحثہ کیا موسی نے کہا تم وہی آدم ہو جس کی لغزش نے اسے جنت سے نکل وایا آدم نے کہا تم وہ موسی ہو جسے اللہ نے اپنی رسالت اور کلام سے برگزیدہ کیا پھر بھی تم مجھے ایسی بات پر جو میری پیدائش سے پہلے مقدر ہو چکی تھی ملامت کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا کہ آدم موسی پر اس مباحثہ میں غالب آ گئے مسدد حسین بن نمیر حسین بن عبد الرحمن سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام انبیاء کی امتیں لائی گئیں میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے کنارہ آسمان کو ڈھاپ رکھا تھا تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ ہیں اپنی قوم میں یحییٰ بن جعفر وقیع شعبہ امرو بن مرہ مرہ حمدانی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سوائے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے کوئی کامل نہیں ہوئی اور عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر اس زمانہ میں یہ کھانا تمام کھانوں سے بہتر سمجھا جاتا تھا آیت کریمہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا العیہ کا بیان لطنعو یعنی وہ بھاری ہوتی تھی ابن عباس نے فرمایا اول القوة یعنی جنہیں مردوں کی طاقتور جماعت بھی نہ اٹھا سکے کہا جاتا ہے فرحین یعنی اتارنے والے بے کان اللہ مثل علم تارا ان اللہ کے ہے یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے روزی وسیع کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وَاِلَا مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيبًا یعنی اہلِ مدین کی جانب ہم نے شعیب کو بھیجا مدین سے مراد اہلِ مدین ہیں کیونکہ مدین تو شہر کا نام ہے اور اسی طرح وَسْءَلْ قَرِيَاہ اور وَسْءَلْ عِیر ہے یعنی بستی والوں اور قافلہ والوں سے پوچھ لیجئے وَرَا أَكُمْ زِهْرِيَا یعنی ان کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی جب تم کسی کی حاجت روائی نہ کرو تو اس موقع پر زہرتا حاجتی وَجَعَلْتَنِ زِهْرِيَا کہا جاتا ہے اور زِهْرِي یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ سواری یا برطن لو جس سے مدد چاہو مَقَانَتُهُمْ وَمَقَانُهُمْ کہ ایک معنی ہے یغنو یعنی زندہ رہے تَعْسَى بَمَانِي رَنْجِدَهُوا آسَي یعنی میں رنجیدہ ہوں حسن نے فرمایا کہ بے شک تم برد بار اور ہدایت یافتہ ہو مزاق اور استحضاء کے طور پر کہتے تھے مجاہد نے کہا لائکہ اصل میں الائکہ تھا یوم الزلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن عذاب کے بادلوں نے ان پر سایہ کر لیا تھا مسدد یحیی سفیان آمش دوسری سند ابو نعیم سفیان آمش ابو بائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں مسدد نے یہ الفاظ اور زیادہ روایت کیے ہیں کہ یونس بن مطعی حفظ شعبہ قطادہ ابو العالیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ مومن کو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں یونس بن مطی سے بہتر ہوں وآلہ صلی اللہ وآلہ 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 انہیں ان کے باپ کی طرف منصوب کیا یحیی بن بکیر لیس عبدالعزیز بن ابو سلمہ عبداللہ بن فضل آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا کچھ سامان فروخت کر رہا تھا اسے اس کے عوض اتنی قیمت دی جا رہی تھی جس پر وہ راضی نہیں تھا تو اس نے کہا نہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے موسیٰ کو نوع بشر پر برگزیدہ کیا یہ بات ایک انساری نے سن لی اس نے کھڑے ہو کر یہودی کے موح پر تمانچا حدے مارا اور اس سے کہا تو کہتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو نوع بشر پر برگزیدہ کیا حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں وہ یہودی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے عبو القاسم مجھے امان اور احد مل چکا ہے یعنی میں زمی ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ فلان شخص نے میرے موہ پر تمانچہ ہمارا پھر پورا واقعہ اس نے بتایا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو کیونکہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے رہنے والے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے پس میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا تو میں موسی کو عرش پکڑے ہوئے دیکھوں گا پس میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا انہیں تور کے دن کی بے ہوشی کا یہ معافضہ ملا ہے کہ وہ آج بے ہوش نہ ہوئے یا انہیں مجھ سے پہلے اٹھا دیا گیا اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے تو ابو الولید شعبہ سعاد بن ابراہیم حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندہ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں آیت کریمہ اور ان سے اس بستی کی حالت پوچھئے جو دریا کے کنارے تھی کا بیان از یعنی یعنی جب انہوں نے شمباہ کی حرمت و عظمت کے بارے میں حد سے تجاوز کیا جب ہفتہ کے روز کی مچھلیاں ان کے پاس اوپر آ جاتی تھی شرعن یعنی ظاہر ہو کر اور اوپر آخر آیت خاسئین تک عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت غاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ حضرت داوود کے لیے زبور کی تلاوت بہت آسان کر دی گئی تھی حتی کہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے تو اس پر زین کسی جاتی تو وہ زین کسنے سے پہلے پڑ چکتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے اسے موسی 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 بن موسی 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 رکھتا ہوں ہمیں کوئی فضیلت نہیں ہے خلاد بن یحیی مصر حبیب بن ابی ثابت ابو العباس حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا مجھے یہ اطلاع صحیح نہیں ملی کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو میں نے عرض کیا ہاں صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ایسا کروگے تو آنکھیں کمزور ہو جائیں اور جی تھک جائے گا ہر مہینہ ہمیں تین کرو یہ تمام عمر کے روزے ہو جائیں گے یا یہ فرمایا کہ عمر بھر کے روزوں کی طرح ہو جائیں گے میں نے ارض کیا کہ میں اپنے میں محسوس کرتا ہوں مسعر نے کہا یعنی قوت تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پھر داوود علیہ اسلام کا روزہ رکھو وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے اور دشمن سے مقابلہ کے وقت کبھی بھاگتے نہ تھے قتیبہ قتیبہ بن سعید سفیان عمرو بن دینار عمرو بن عوس سقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسالت معاب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ اللہ تعالی کو دعوود علیہ اسلام کا روزہ تھا وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھا کرتے تھے اور سب سے پسندیدہ نماز اللہ تعالی کو دعوود علیہ اسلام کی نماز تھی وہ آدھی رات تک سوتے تہائی رات عبادت کرتے اور رات کے چھٹے حصہ ہمیں آرام فرماتے محمد سہل بن یوسف عوام مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے کہا کیا میں سورت سعاد میں سجدہ کروں تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَ وَحَارُونَ وَقَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ پھر فرمایا تمہارے پیغمبر ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی پیروی کا حکم ہوا اور سورت سعاد میں داوود علیہ السلام کا سجدہ کرنا مذکور ہے لہٰذا ان کی اقتداء میں سجدہ کرنا چاہیے موسیٰ بن اسماعیل وحیب ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورت سعاد کا سجدہ ضروری نہیں ہے اور میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس صورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ مجھے اپنے بھائی سلمان کی دعا یاد آئی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے تو میں نے اسے نامراد و ناکام واپس کر دیا افریت کے معنی سرکش چاہے انسان ہو یا جن بعض قراتوں میں افریتہ ہے اس کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر یہ افریتہ ہو تو زبنیہ کی طرح ہوگا جس کی جمع زبانیہ آتی ہے خالد بن مقلد مغیرہ بن عبد الرحمن ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ایک دن سلمان علیہ اسلام نے قسم کھائی کہ میں آج رات ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا ہر عورت کو سوار اور مجاہد فی سبیل اللہ کا حمل رہ جائے گا ان کے ایک مساحب نے کہا کہ انشاء اللہ کہیے مگر سلمان علیہ اسلام نے نہ کہا سو کوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی سوائے ایک کے مگر اس کے بھی بچہ ایسا پیدا ہوا جس کی ایک جانب گری ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب بچے پیدا ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے شعیب اور ابو زناد نے نوے عورتوں کی روایت کی ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے عمر بن حفظ ان کے والد آمش ابراہیم تیمی ان کے والد ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں نے کہا پھر کون سی مسجد بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصا میں نے کہا ان دونوں میں کتنی مدد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال پھر فرمایا جہاں بھی کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو کیونکہ تمام زمین تمہارے لئے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اب الیمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت ان کے ساتھ دونوں کے بچے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور ایک کے بچہ کو لے گیا ایک عورت نے کہا بھیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیا ہے دوسری نے کہا نہیں تیرے کو لے گیا ہے ان دونوں نے دعوود کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا انہوں نے بڑی عورت کے حق میں اس بچہ کا فیصلہ کر دیا پھر دونوں وہاں سے نکل کر سلمان بن دعوود کے پاس آئیں اور یہ واقعہ انہیں بتایا تو سلمان نے کہا کہ ایک چھوری لاؤ میں اس بچہ کے دو ٹکڑے کر دونوں میں تقسیم کر دوں گا چھوٹی عورت نے کہا کہ ایسا نہ کیجئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا کرے یہ اسی کا بیٹا صحیح پس سلمان نے بچہ چھوٹی کو دلوا دیا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے سکین کا لفظ اسی دن پرنہ ہم تو چھوٹی کو مدیہ کہتے تھے ابو الولید شعبہ آمش ابراہیم القمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ آیت جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے ارض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اسحاق عیسی بن یونس آمش ابراہیم القمہ حضرت عبداللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی تو مسلمانوں کو بڑا شاک گزرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے یہ گناہ مقصود نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے کیا تم نے لقمان کا قول اپنے بیٹے سے نہیں سنا جب وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے فرمان الہی کا بیان اور ان کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس پیغمبر پہنچے مجاہد فرماتے ہیں کہ فعززنا کے معنی ہیں ہم نے مضبوط کیا ابن اباس نے فرمایا تائرکم یعنی تمہاری مصیبتیں خدبہ بن خالد ہممام بن یحیہ قطادہ حضرت انس بن مالک نے شب معراج کی کیفیت صحابہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اوپر لے چلے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اسے کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہیں پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں پس جب وہاں پہنچا تو یحیہ اور عیسیٰ کو دیکھا اور یہ دونوں خالہ حزاد بھائی تھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحیہ اور عیسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے تو میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دے کر کہا اے اے برادر سوالح اور نبی سوالح مرحبا ابو یمان شعیب زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے پس وہ چیخ کر آواز بلند کرتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے مگر مریم اور ان کے لڑکے پر شیطان کا یہ اثر نہیں ہو سکا پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ مریم کی والدہ کی یہ دعا ہے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں احمد بن ابو رجا نظر حشام ان کے والد عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگلی امت میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور اس امت میں سب سے بہتر خدیجہ ہیں آدم آدم رسالت مرم میں مرم مرم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی کامل نہیں ہوئی ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قریش کی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والی تمام عورتوں یعنی عرب عورتوں سے بہتر ہیں سب سے زیادہ بچہ سے محبت رکھنے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں اس کے بعد ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئی اس کے مطابع حدیث زہری کے بھتیجے اور اسحاق قلبی نے زہری سے روایت کی ہے اور قول الہی اے اہل کتاب اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ کی شان میں غلط بات نہ کہو مسیح عیسی بن مریم تو کچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے رسول اور اس کے ایک کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک جان ہیں سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں مت رسولوں پر کہو کہتین اللہ ہیں باز آجاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے اور اللہ تعالی کار ساز ہونے میں کافی ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ کل ماتو ہو سے مراد اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ کن بس وہ کام ہو جاتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ روح موح کے یہ معنی ہیں کہ اللہ نے انہیں زندہ کیا اور روح دی اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں صدقہ بن فضل ولید عزاعی عمیر بن حانی جنادہ بن ابو عمیہ عبادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ اسلام اس کے بندے اور رسول اور وہ اس کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے مریم کو پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک جان ہیں اور جنت حق ہے اور دوزق حق ہے تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی عمل کرتا ہو ولید نے ابن جابر عمیر جنادہ کے واسطہ سے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے اللہ داخل جنت کرے گا مسلم بن ابراہیم جریر بن حازم محمد بن سیرین ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گہوارے میں صرف تین بچوں نے کلام کیا ہے عیسی اور بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام جریج تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں نے آکر آواز دی اس نے اپنے دل میں کہا آیا میں جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں اس کی ماں نے بد دعا کی اے اللہ جب تک یہ زانیاں عورتوں کی صورت نہ دیکھ لے اسے موت نہ آئے جریج اپنے عبادت خانہ میں رہتے تھے ایک دن ایک عورت ان کے افتگو کی مگر انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ لڑکا جریج کا ہے لوگ جریج کے پاس آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور انہیں نیچے اتار کر گالیاں دیں جریج نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس بچہ کے پاس آ کر کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے اس نے کہا چرواہا اب لوگوں نے کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنائے دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں مٹی کا ہی بنا دو اور بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچہ کو دودھ پلا رہی تھی کہ اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا عورت نے کہا اے اللہ میرے بچہ کو اس طرح کرنا بچہ اپنی ماں کا پستان چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر بولا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا پھر وہ پستان کی طرف متوجہ ہو کر چوسنے لگا ابو حریرہ فرماتے ہیں گویا میں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس کر اس بچہ کے دودھ پینے کی حالت بتا رہے تھے پھر اس عورت کے پاس سے ایک باندی گزری تو اس نے کہا اے اللہ میرے بچہ کو اس باندی جیسا نہ کرنا بچہ نے پستان چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے اس جیسا کرنا ماں نے پوچھا یہ کیوں بچہ نے کہا وہ سوار تو ظالموں میں سے ایک ظالم تھا اور اس باندی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ تو نے چوری کی تو نے زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ابراہیم بن موسی ہشام معمر دوسری سند محمود عبد الرزاق معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے شب معراج کے سلسلہ میں فرمایا کہ موسی سے ملا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا کہ وہ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں دراز قامت سیدھے بالوں والے تھے گویا وہ قبیلہ شنوعہ کے آدمی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں عیسی سے ملا تو ان کا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ متوسط قد سرخ رنگ کے ہیں گویا ہمام سے ابھی نکل کر آ رہے ہیں اور میں نے ابراہیم کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں پھر میرے پاس دو پیالے لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی مجھے کہا گیا کہ ان میں سے جسے چاہو میں نے دودھ لے کر پی لیا تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے فطرت کا راستہ پا لیا یا یہ فرمایا کہ تم فطرت تک پہنچ گئے اگر تم شراب لے لیتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی محمد بن قصیر اسرائیل عثمان بن مغیرہ مجاہد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسی موسی اور ابراہیم علیہ مسلام کو شب معراج میں دیکھا عیسی علیہ اسلام تو سرخ رنگ پیچیدہ بال اور چوڑے چکلے سینہ کے آدمی تھے رہے موسی علیہ اسلام تو گندم گون اور موٹے تازے سیدھے بالوں والے آدمی تھے گویا وہ قبیلہ زد کے آدمی ہیں ابراہیم بن منزر ابو زمرہ موسی نافع عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کانا نہیں ہے دیکھو مسیح دجال کی داہنی آنکھ کانی ہے اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح اوپر کو نکلی ہوئی ہے اور رات میں نے خواب میں اپنے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا تو ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا جیسے تم نے بہترین رنگ کے گندمی آدمی دیکھے ہوں گے ان سے بھی اچھا تھا اس کے بال دونوں شانوں تک سیدھے لٹکتے تھے اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا دو آدمیوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے وہ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جواب دیا کہ مسیح بن مریم ہیں پھر میں نے ان کے پیچھے ایک آدمی کو دیکھا جو سخت پیچیدہ بالوں تھا جو داہنی آنکھ سے کانہ تھا جو ابن قطن کافر سے بہت زیادہ مشابہ تھا ایک آدمی کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جواب ملا کہ یہ مسیح دجال ہے اس کے مطابع حدیث عبید اللہ نے نافع سے ذکر کی ہے احمد بن مکی ابراہیم بن سعد زہری سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے عیسیٰ کو سرخ رنگ کا نہیں کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا کہ ایک دن میں خواب میں کعبہ کا تواف کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک گندمی رنگ کا سیدھے بالوں والا آدمی دو آدمیوں کے درمیان چل رہا ہے اپنے سر سے پانی نچوڑ رہا تھا یا اپنے سر سے پانی بہا رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ ابن مریم ہیں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ سرخ رنگ کا ایک فرباح آدمی پیچیدہ اس کی آنکھ پھولے انگور کی طرح تھی موجود ہے میں نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ دجال ہے اور اس سے سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے زہری نے کہا ابن قطن قبیلہ خزائہ کا ایک آدمی تھا جو زمانہ جاہلیت میں مر گیا تھا ابو الیمان شعیب زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں گویا اللہ تی بھائی ہیں کہ باپ ایک ما جدا پس اسی طرح انبیاء دین کے اصول میں متحد اور فروع میں زمانہ کے لحاظ سے مختلف میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے محمد محمد سنان فلیح بن سلیمان حلال بن علی عبد الرحمن بن ابی عمر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابن مریم کے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں اور دین جو مثل والد کے ہے ایک ہے ابراہیم بن تہمان موسیٰ بن اقبہ صفوان بن سلیم عطا بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہی فرمایا دوسری سند ابراہیم بن تہمان موسیٰ بن اقبہ صفوان بن سلیم عطا بن یسار ابو حریرہ حا عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر حمام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے کہا تو چوری کر رہا ہے اس نے کہا نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی آنکھ کو دھوکہ کی طرف منصوب کرتا ہوں حمیدی سفیان زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا ہے میں تو محض اللہ کا بندہ ہوں تو تم بھی یہی کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول محمد بن مقاتل عبداللہ سوالح بن حی کہتے ہیں کہ ایک خراسانی نے شعبی سے کچھ کہا تو شعبی نے کہا ہمیں بواستہ ابو حریرہ ابو موسیٰ اشعری کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی یہ حدیث پہنچی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی باندی کو عدب سکھائے اور اس کی تعدیب و تعلیم بہتر طریق پر کرے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اسے دہرہ ثواب ملے گا اور جو شخص عیسیٰ پر ایمان لایا پھر میرے اوپر ایمان لایا تو اسے دہرہ ثواب ملے گا اور غلام جب اپنے رب سے ڈرے اور اپنے آقاؤں کی اطاعت کرے تو اسے بھی دہرہ ثواب ملے گا محمد بن یوسف سفیان مغیراہ بن نعمان سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم لوگ برہنہ پا برہنہ بدن بغیر خطنہ کیے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ آیت پڑھی جس طرح ہم نے ابتدا پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوسری دفعہ بھی کریں گے یہ وعدہ ہمارے زمہ ہے ہم اسے ضرور پورا کریں گے اور سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم ہیں پھر چند اصحاب کو داہنی طرف جنت میں اور بائیں طرف دوزخ میں لے جایا جائے گا میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں تو کہا جائے گا کہ جب سے آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم ان سے جدا ہوئے تو یہ مرتد رہے پس میں کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے الحکیم تک محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ابو عبید اللہ قبیصہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ مرتد ہیں جو اہد ابو بکر میں مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان سے جہاد کیا اسحاق یعقوب بن ابراہیم ان کے والد سوالح ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے سلیب توڑ ڈالیں گے خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے جزیہ ختم کر دیں گے کیونکہ اس وقت سب مسلمان ہوں گے اور مال بہتا پھرے گا حتیٰ کہ کوئی اس کا لینے والا نہ ملے گا اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھا جائے گا پھر ابو حریرہ کہتے ہیں اگر اس کی تعاید میں تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے ابن بکیر لیس یونس ابن شہاب نافع جو ابو قطادہ انساری کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہی میں سے ہوگا اس کے مطابع حدیث اقیل ازاعی نے روایت کی ہے موسی موسی اسماعیل ابو عوانہ عبد المالک ربعی بن حراش سے دوایت کرتے ہیں کہ اقبہ بن عمرو یعنی حضرت ابو مسعود انساری نے حزیفہ سے کہا تم ہمیں وہ باتیں کیوں نہیں سناتے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنی ہیں انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گے پس جسے لوگ آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ تو حقیقت اور جسے لوگ پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی جو شخص تم میں سے دجال کو پائے تو اسے اس میں گرنا چاہیے جسے وہ آگ سمجھ رہا ہو اس لیے کہ وہ حقیقت میں تھنڈا اور شیری پانی ہوگا حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا اگلے لوگوں میں سے ایک شخص کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس سے سوال ہوا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں اس سے کہا گیا اچھی طرح سوچ اس نے کہا اس کے سوا مجھے کوئی معلوم نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کے ہاتھ قرض بیچا کرتا اور ان سے تقاضہ کیا کرتا تھا تو میں مالدار کو محلت دے دیتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر لیا حزیفہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا موت کا وقت قریب آیا تو اسے اپنی زندگی سے مایوسی ہوئی تو اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو بہت لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دینا اور مجھے اس میں ڈال دینا حتی کہ جب آگ میرے گوشت کو ختم کر کے ہڈیوں تک پہنچے اور انہیں جلا کر کوئلہ کر دے تو وہ کوئلے لے کر پیس لینا پھر جس دن تیز ہوا ہو اس راکھ کو دریا میں ڈال دینا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالی نے اس کے ذرات کو جمع کر کے اور حالت جسم پر لا کر اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا تیرے خوف سے سو اللہ نے اسے بخش دیا اقباح بن عمرو کہتے ہیں کہ میں حزیفہ رضی اللہ تعالی انہو کو یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ وہ شخص کفن چور تھا بشر بن محمد عبداللہ معمر اور یونس زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ انہم سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسالت ماب صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو حالت نزع شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک چادر موہ پر ڈال لی پھر جب بری معلوم ہوتی تو اسے چہرہ مبارک سے ہٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ و نے اسی حالت میں فرمایا کہ یہود و نصاری پر اللہ تعالی کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان کے اس فعل سے مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ فرات قزاز ابو حازم سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پانچ سال بیٹھا میں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں انبیاء حکومت کیا کرتے تھے جب ایک نبی کا وسال ہوتا تو دوسرا اس کا جانشین ہو جاتا اور میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا اور البتہ خلافہ ہوں گے اور بہت ہوں گے صحابہ نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکے بعد دیگرے ہر ایک کی بیعت پوری کرنا اور انہیں ان کا وہ حق جو تم پر ہے دیتے رہنا اور اللہ نے انہیں جن پر حکمران بنایا ہے ان کے بارے میں وہی ان کی باز پرس کرے گا سعید بن ابو مریم ابو غسان زید بن اسلم عطا بن یسار ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی ایسی زبردست پیروی کروگے حتیٰ کہ ایک ایک باشت اور ایک ایک گز پر یعنی ذرا سا بھی فرق نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراق میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصاری مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون مراد ہو سکتا ہے امران بن میسرہ عبدالوارس خالد ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جماعت کے لئے جمع ہونے کے بارے میں صحابہ نے آگ جلانے اور ناکوس بجانے کو کہا تو اور لوگوں نے یہود و نصاری کا ذکر کیا پس حضرت بلال کو حکم ہوا کہ ازان دو دو دفعہ اور اقامت ایک ایک دفعہ کہیں محمد بن یوسف سفیان آمش عبد دحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کوک پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند فرماتی تھی اور کہتی تھی کہ یہودی ایسا کرتے ہیں اس کے مطابع حدیث شعبہ نے آمش سے روایت کی ہے قطابہ بن سعید لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گزشتہ امتوں زمانہ کے مقابلہ میں زمانہ ایسا ہے جیسے وہ وقت جو اثر اور مغرب کے درمیان ہے اور تمہاری اور یہودو نصاری کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چند لوگوں کو کام پر لگایا اور اس نے کہا کون ہے جو ایک قیرات کے بدلہ میں میرا کام دوپہر تک کرے تو یہود نے دوپہر تک ایک قیرات کے عوض میں کام کیا پھر اس نے کہا کون ہے جو میرا کام ایک قیرات کے بدلہ میں دوپہر سے نماز اثر تک کرے تو نصاری نے ایک قیرات کے بدلہ میں دوپہر سے نماز اثر تک کون ہے جو میرا کام دو قیرات کے معافضہ ہمیں نماز اثر سے گروب آفتاب تک کرے دیکھو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے نماز اثر سے گروب آفتاب تک دو قیرات کے بدلہ میں کام کیا دیکھو تمہیں دگنا عجر ملا تو یہود و نصاری ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور عطیہ کم ملا تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تمہیں تمہارے حق سے کچھ کم دیا ہے انہوں نے کہا نہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو میرا انعام ہے جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں پر لانت کرے ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر بیچا اس کے مطابع حدیث جابر اور ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے ابو عاصم زحاق بن مخلد عزائی حسان بن عطیہ ابو قبشہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بات دوسرے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل کے واقعات اگر تم چاہو تو بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس شخص نے مجھ پر قصدن جھوٹ بولا تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا 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 لینا چاہیے جو عبدالعزیز اپنے بالوں میں مہنی وغیرہ کا رنگ نہیں دیتے تم رنگ دے کر ان کی مخالفت کرو محمد حجاج جریر حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جندب بن عبداللہ نے اس مسجد میں ہم سے بیان کیا اور اس وقت سے نہ تو ہم کو بھول ہوئی اور نہ ہمیں یہ خیال آیا کہ جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر ایک شخص کے کچھ زخم آ گئے جن کی تکلیف سے بے قرار ہو کر اس نے چھری ہاتھ میں لی اور اس سے اپنا ہاتھ کٹ ڈالا پھر اس کا خون بند نہ ہوا حتی کہ مر گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے جان دینے میں مجھ سے سبقت کی لہٰذا میں نے جنت اس پر حرام کر دی احمد بن اسحاق امرو بن آسم حمام اسحاق بن عبداللہ عبد الرحمن بن ابو عمرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا دوسری سند محمد عبداللہ بن رجا حمام اسحاق بن عبداللہ عبد الرحمن بن ابو عمرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی ایک عبرس دوسرا نابینا تیسرے گنجے کو اللہ تعالی نے آزمانا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا وہ فرشتہ عبرس کے پاس آ کر کہنے لگا کون سی چیز تجھ کو زیادہ محبوب ہے اس نے کہا مجھ کو اچھی رنگت اور خوبصورت چمڑہ مل جائے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے دیں اور گھن نہ کریں فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا تو وہ فوراں اچھا ہو گیا اور خوبصورت رنگت اور اچھی خال نکل آئی پھر اس سے دریافت کیا تجھ کو کون سا مال محبوب ہے اس نے کہا اونٹ یا گائے راوی کو اس میں شک ہے کہ کوڑھی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ مانگا اور دوسرے نے گائے لہٰذا ایک گابھن اونٹنی اس کو عطا کی فرشتہ نے کہا اللہ تعالی برکت دے پھر گنجے کے پاس آیا آ کر کہا کہ تجھ کو کون سی چیز مرغوب ہے اس نے کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے اس نے کہا کہ گائے ایک گابھن گائے اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تعالی اس میں برکت انعیت کرے پھر اندھے کے پاس آ کر پوچھا تجھ کو کیا چیز مطلوب ہے کہا میری آنکھوں کو درست کر دو کہ تمام لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اللہ تعالی نے اس کی نگاہ درست کر دی پھر دریافت کیا تجھ کو کیا مال پیارا ہے کہا بکری لہٰذا اس کو ایک گابھن بکری عطا کر دی تینوں کے جانوروں نے بچے دیئے تھوڑے دنوں میں ان کے انٹوں سے جنگل بھر گیا اس کی گائیوں سے اور اس کی بکریوں سے پھر بحکمِ الٰہی فرشتہ اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں میرے سفر کا تمام سامان ختم ہو گیا ہے آج میرے پہنچنے کا اللہ کے سوا کوئی ذریعہ نہیں پھر میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگ اور امدہ خال انعیت کی تجھ سے ایک اونٹ کا خواستگار ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں وہ بولا یہاں سے آگے بڑھ دور ہو مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں میرے پاس تیرے دینے کی گنجائش نہیں ہے فرشتہ نے کہا شاید میں تجھ کو پہچانتا ہوں کیا تو کوڑ ہی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے کیا تو مفلس نہیں تھا پھر تجھ کو اللہ تعالی نے اس قدر مال انعیت فرمایا اس نے کہا واہ کیا خوب یہ مال تو کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالی تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا پھر فرشتہ گنجے کے پاس اسی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا فرشتہ نے جواب دیا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالی تجھ کو ویسا ہی کرے جس طرح پہلے تھا پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں بے سامان ہو گیا ہوں آج اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی ذریعہ میرے مکان تک پہنچنے کا نہیں ہے میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تمہیں بینائی بخشی ہے تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بینائی انعیت فرمائی جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا واللہ میں تجھ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا فرشتہ نے کہا تُو اپنا مال اپنے پاس رکھ مجھ کو کچھ نہ چاہیے مجھے تو فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی اللہ تعالی تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض اللہ عز و جل کا قول کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اصحابِ قحف اور اصحابِ رقیم رقیم کے معنی لکھا ہوا ان کے دلوں کو باندھ دیا یعنی ان پر سبر نازل کیا مُعْسَدَاه کے معنی بند کیا ہوا بولا جاتا ہے اَسَدَالْبَابَ وَأَوْسَدَا ان کو مبعوث کیا یعنی انہیں زندہ کیا شَتَتَنْ زِعَادُتِي الْوَسِيدُ سِحَن اس کی جمع وسائد اور وسد آتی ہے کہا جاتا ہے وَسِيدُ الْبَابَ اَزْكِ اُمْدَهْ کھانا اللہ تعالی نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی یعنی وہ سو گئے رَجْمَنْ بِلْغَيْبِ اَتْكَلْ پِچُو مُجَاهِدْ کہتے ہیں تَقْرِزُهُمْ کہ معنی ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے اسماعیل علی بن مصحر عبید اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آدمی چلے جا رہے تھے یکا یک ان پر بارش ہونے لگی تو وہ سب ایک غار میں پناہ گیر ہوئے اور اس غار کا موہ ان پر بند ہو گیا پس ایک نے دوسرے سے کہا صاحبو واللہ بجز سچائی کے کوئی چیز تم کو نجات نہ دے گی لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس چیز کے وسیلہ سے دعا مانگے جس کی نسبت وہ جانتا ہو کہ اس نے اس عمل میں سچائی کی ہے اتنے میں ایک نے کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرا ایک مزدور تھا جس نے فرق چاول کے بدلے میرا کام کر دیا تھا وہ چلا گیا اور مزدوری چھوڑ گیا تھا میں نے اس فرق کو لے کر ذراعت کی پھر اس کی پیداوار سے ایک گائے خرید لی چند دن کے بعد وہ مزدور میرے پاس اپنی مزدوری لینے آیا میں نے اس سے کہا کہ اس گائے کو ہانک لے جا اس نے کہا مزاک نہ کرو میرا تو تمہارے ذمہ صرف ایک فرق چاول تھا یہ گائے کیسی میں نے کہا اس گائے کو ہانک لے جا کیونکہ یہ گائے اس فرق کی پیداوار ہے میں نے خریدی ہے بس وہ اس کو ہانک لے گیا اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیرے خوف سے کیا ہے اب تو ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے چنانچہ وہ پتھر کچھ ہٹ گیا پھر دوسرے نے خلوص کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بہت سن رسیدہ تھے میں روزانہ رات کو ان کے لئے اپنی بکریوں کا دودھ لے جاتا تھا ایک رات اتفاق سے ان کے پاس اتنی دیر سے پہنچا کہ وہ سو چکے تھے اور میرے بال بچے بھوک کی وجہ سے بلبلہ رہے تھے مگر میں اپنے تڑپتے ہوئے بال بچوں کو ماں باپ سے پہلے اس لئے دودھ نہ پلاتا تھا کہ وہ سو رہے تھے اور ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور نہ ان کو چھوڑنا گوارہ ہوا کہ وہ اس دودھ کے نہ پینے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں لہٰذا میں رات بھر برابر انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ سویرہ ہو گیا اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا ہے تو اب ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے چنانچہ وہ پتھر ان پر سے تھوڑا سا اور ہٹ گیا اور اتنا ہٹ گیا کہ انہوں نے آسمان کو دیکھا اس کے بعد تیسرے نے دعا کی اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی تھی جو مجھ کو سب آدمیوں سے زیادہ محبوب تھی میں نے اس سے ہم بستر ہونے کی خواہش کی مگر وہ بغیر سو اشرفیاں لینے کے رضا مند نہ ہوئی اس لیے میں نے مطلوبہ اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی جب وہ مجھے مل گئیں تو میں نے وہ اشرفیاں اس کو دے دیں اور اس نے مجھے اپنے اوپر قابو دے دیا جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ سے خوف کر اور مروجہ قانونی افتیارات حاصل کیے بغیر مہر بقارت کو نہ حق نہ توڑ پس میں اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سو اشرفیاں بھی چھوڑ دیں اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے ڈر کر یہ کام چھوڑ دیا اور اب اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ پتھر پوری طرح ان پر سے ہٹا دیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے ابو یمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک عورت اپنے بچہ کو دودھ پلا رہی تھی اتفاقا اس طرف سے ایک سوار گزرا اور وہ اپنے بچہ کو دودھ پلا رہی تھی تو اس نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو مرنے سے پہلے اس سوار کی طرح کر دے اس بچہ نے کہا اے اللہ مجھے اس طرح نہ کرنا اس کے بعد وہ پھر پستان کی طرف جھک پڑا پھر کچھ دیر بعد ادھر سے ایک عورت کو کچھ لوگ کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے اور کچھ لوگ اس پر ہنس رہے تھے بچہ کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کے مثل نہ کرنا بچہ نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا کر دے اور اس نے اپنے اس کہنے کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ سوار تو کافر ہے لیکن یہ عورت ایسی ہے کہ لوگ اس کی نسبت نہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی میری حمایت کے لئے کافی ہے اور لوگ اس کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ چوری کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی میری حمایت کے لئے کافی ہے سعید بن تلید ابن وحب جریر ایوب ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کتہ ایک کوئے کے گرد گھوم رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ پیاس سے مر جائے گا اتفاق سے کسی بدکار اسرائیلی عورت نے اس کتے کو دیکھ لیا اور اس زانیہ نے اپنا جوتا اتار کر کوئے سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا دیا جس سے اللہ تعالی نے اس کو اسی بات پر بخش دیا عبداللہ مالک ابن شہاب حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو جس سال انہوں نے حج کیا ممبر پر یہ بیان کرتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کا ایک لچھا ایک پاسبان کے ہاتھ میں سے لے کر فرمایا کہ اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسنوعی بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس کو بنایا عبدالعزیز ابراہیم سعد ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے یعنی حق تعالی کی ہم کلامی ان کو حاصل ہوتی تھی میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہے محمد بن بشار محمد بن ابی عدی شعبہ قطادہ ابو صدیق ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے نینانوے آدمیوں کو قتل کر دیا تھا پھر اس کی بابت مسئلہ دریافت کرنے کو نکلا پہلے ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہے درویش نے کہا نہیں اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد پھر وہ یہ مسئلہ پوچھنے کی جستجو میں لگا رہا کسی نے کہا فلان بستی میں ایک عالم ہے ان کے پاس جا کر پوچھ لو چنانچہ وہ چل پڑا لیکن راستہ ہی میں اس کو موت آ گئی مرتے وقت اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف بڑھا دیا جہاں جا کر وہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتا تھا رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں باہم تقرار ہوئی رحمت کے فرشتے کہتے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کا پختہ ارادہ رکھتا تھا عذاب کے فرشتے کہتے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے کیونکہ یہ سخت گناہگار تھا اسی اسنا میں اللہ نے اس بستی کو جہاں جا کر وہ توبہ کرنا چاہتا تھا یہ حکم دیا کہ اے بستی اس سے نزدیک ہو جا اور اس بستی کو جہاں اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا یہ حکم دیا کہ تُو دور ہو جا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں بستیوں کی مسافت نہ پو دیکھو یہ مردہ کس بستی کے قریب ہے چنانچہ وہ مردہ اس بستی سے جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا باشت بھر نزدیک تھی اللہ نے اسے بخش دیا علی، سفیان، ابو زناد، عرج، ابو سلمہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازِ فجر پڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ایک شخص بیل ہانک رہا تھا ہانکتے ہانکتے اس پر سوار ہو کر اس کو مارنے لگا بیل نے کہا کہ ہم سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہم کو تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے لوگوں نے کہا سبحان اللہ بیل بول رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہ تھے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پورا اعتماد رکھنے کی وجہ سے ان کی طرف سے شہادت دی ایک مرتبہ ایک شخص کی بکریوں پر ایک بھیڑیے نے جست لگائی اور ایک بکری اٹھا لے گیا رکھ والے نے بھیڑیے کا پیچھا کر کے بکری چھڑا لی تو اس بھیڑیے نے کہا اس بکری کو تو نے مجھ سے چھڑا لیا لیکن درندہ والے دن بکری کا محافظ کون ہوگا جس روز میرے سوا اس کا چرواہہ نہ ہوگا لوگوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ یہ دونوں حضرات اس وقت وہاں موجود نہ تھے نیز ایک دوسری سند کے ذریعہ حضرت ابو حریرہ نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی ایک اور حدیث روایت کی ہے اسحاق، عبد الرزاق، معمر، حمام، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلے زمانہ میں ایک شخص نے کسی آدمی سے کچھ زمین خریدی اور اس خریدی ہوئی زمین میں خریدار نے سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا پھر بائے بیچنے والا سے کہا کہ تم اپنا سونا مجھ سے لے لو کیونکہ میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی تھی سونا مول نہیں لیا تھا بائے بیچنے والا نے کہا کہ میں نے تو زمین اور جو کچھ اس زمین میں تھا سب فروخت کر دیا تھا پھر ان دونوں نے کسی شخص کو پنچ بنایا اس پنچ نے مقدمہ کی روئے داد سن کر دریافت کیا کہ کیا تم دونوں کی اولاد ہے ایک نے کہا میرے ایک لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے پنچ نے کہا اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دو اور اس روپیہ کو ان کے کار خیر میں صرف کرو عبدالعزیز مالک محمد بن منقدر ابو نظر عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن سعد بن عبی وقاس سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو حضرت عسامہ بن زید سے یہ دریافت کرتے ہوئے سنا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاعون کے بارے میں کچھ سنا ہے حضرت عسامہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے نازل کیا گیا تھا جب تم سنو کہ کسی مقام پر تاعون ہے تو تم وہاں نہ جاؤ اور جب اس جگہ تاعون پھیل جائے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ نہ جاؤ ابو نظر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص بھاگنے کی نیت سے دوسری جگہ نہ جاؤ اگر کوئی دوسری ضرورت پیش آ جائے تو وہاں سے دوسری جگہ جانے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے موسی داوود عبداللہ یحیی بن یعمر حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاعون کی حقیقت دریافت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاعون ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مومنوں کے لیے رحمت قرار دیتا ہے اور جس جگہ تاعون ہو اور وہاں کوئی اللہ کا مومن بندہ ٹھہرا رہے یعنی آبادی اور شہر کو چھوڑ کر نہ بھاگ جائے اور صابر اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طالب رہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اس کو کوئی مسئبت نہیں پہنچے گی مگر صرف وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے تو اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے قطعبہ لیس ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ عمراء قریش ایک مخزومی عورت کے معاملہ میں بہت ہی فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا وہ لوگ کہنے لگے کہ اس سارقہ کے واقعہ کے متعلق کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرے بعض لوگوں نے اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہتے ہیں اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں نے مشورہ کر کے اسامہ بن زید کو اس بات پر مجبور کیا چنانچہ اسامہ نے جرعت کر کے اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہتے اسامہ سے کہا کہ تم اللہ کی قائم کردہ سزاؤں میں سے ایک حد کے قیام کے سفارشی ہو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اڑے ہو گئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور سزا نہ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے وسم ہے اللہ کی اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹ ڈالوں آدم شعبہ عبد الملک نزال بن سبرت الحلالی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیرات کے خلاف ایک آیت پڑھتے سنی تو میں اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ناغواری کا اثر محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں صحیح پڑھتے ہو اختلاف نہ کرو جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے اختلاف کیا اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے عمر بن حفظ عمش شقیق نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جو انبیاء سابقین کے ایک نبی کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا اور خون آلود کر دیا وہ اپنے چہرہ سے خون پہنچتے جاتے اور کہتے جاتے اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ میری قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں ابو الولید ابو عوانہ اقبہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ایک شخص تم سے پہلے تھا جس کو اللہ تعالی نے بہت مال عطا کیا تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا میں تمہارا کس قسم کا باپ تھا انہوں نے کہا تو ہمارا اچھا باپ تھا پھر اس نے کہا تو اچھا میری وسیعت پر عمل کرنا میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہے تو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جلا کر پیس ڈالنا اس کے بعد مجھے تیز ہوا چلنے والے دن دریا میں ڈال دینا چنانچہ اس کے بیٹوں نے اس کی وسیعت کے موافق اسی طرح کیا اللہ بزرگ و برتر نے اس کے ذرات کو جمع کر کے دریافت کیا کہ تجھے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا اس نے عرض کیا تیرے خوف نے پس اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت میں لے لیا مسدد ابو عوانہ عبد المالک ربعی بن حیراش سے بیان کرتے ہیں کہ اقباہ نے حضرت حزیفہ سے کہا آپ ہم سے وہ باتیں کیوں نہیں کرتے جو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنی ہیں انہوں نے کہا میں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کو موت آئی جب اس کی زندگی کی کچھ امید نہ رہی تو اس نے اپنے گھر والوں سے وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے واسطے بہت سی لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کرنا اور اس کے اندر مجھے ڈال دینا یہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو کھا لے اور میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو تم ان ہڈیوں کو لے کر پیس ڈالنا پھر مجھے یعنی میری پسی ہوئی ہڈیوں کو کسی گرم یا کہا کسی تیز ہوا چلنے والے دن دریاء میں ڈال دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا پھر اللہ تعالی نے اس کو جمع کر کے فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کیا تیرے خوف سے پس اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا موسیٰ ابو عوانہ عبد الملک ابن شہاب سے دوایت ہے کہ اس شخص مذکورہ بالا نے کہا تیز ہوا چلنے والے دن میں میری پسی ہوئی ہڈیوں کو دریاء میں ڈال دینا عبد العزیز ابراہیم ابن شہاب عبید اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو کرز دے دیا کرتا تھا اور اپنے غلام سے کہہ دیا کرتا تھا کہ جب تو تقاضہ کے لیے کسی تنگ دست کے پاس جائے تو اس سے درگزر کرنا شاید اللہ تعالی ہم سے درگزر کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مرنے کے بعد اللہ تعالی سے ملا تو اللہ نے اس سے درگزر فرمایا عبداللہ حشام معمر زہری حمید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پیس ڈالنا اس کے بعد مجھے یعنی میری راک ہوا میں اڑا دینا کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی مجھ پر قابو پا لے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہ دیا ہوگا چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی وسیعت کے موافق ایسا ہی کیا گیا پس اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اس شخص کے جس قدر ذرات تجھ میں ہیں جمع کر زمین نے جمع کر دیئے یک دم وہ شخص صحیح سالم کھڑا ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا تجھے اس حرکت پر جو تُو نے کی کس چیز نے بر انگیختہ کیا اس نے عرض کیا پروردگار تیرے خوف نے پس اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا عبداللہ جویریہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت پر ایک بلی کی وجہ سے عذاب کیا گیا اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا اور کھانا پانی نہ دیتی تھی یہاں تک کہ وہ مر گئی پس اسی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں گئی نہ اس نے بلی کو کھلایا اور نہ ہی اس کو پانی دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ حشرات العرض یعنی چوہے چڑیاں وغیرہ کھا لے احمد زہیر منصور ربعی بن حراش حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کو اقباہ کے نام سے یاد کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلماتِ نبوت میں سے جو لوگوں نے پایا ہے یہ جملہ بھی ہے اِزَا لَمْ تَسْتَحْيِي فَفْعَلْ مَا شِعْتَا یعنی جب تم کو حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر ڈال آدم شعبہ منصور سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ربعی بن حراش کو ابو مسعود سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلی نبوت کے کلمات میں سے جو لوگوں نے پایا ہے یہ جملہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر ڈال بشر عبید اللہ یونس زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی ازار تکبر سے لٹکائے ہوئے جا رہا تھا کہ زمین میں دھنس گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا عبد الرحمن بن خالد نے زہری سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے موسی وحیب ابن تعووس تعووس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ظہور کے اعتبار سے سب سے پچھلے ہیں لیکن قیامت کے روز مرتبہ میں سب سے سبقت لے جانے والے ہیں بجز اس کے کوئی بات نہیں کہ اور امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ہمیں اس کے بعد دی گئی پھر یہ دن جمعہ کا وہ دن ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اس سے اولا دن یعنی سنیچر یہود کے لئے مقرر ہوا اور پرسوں والا آنے والا دن یعنی اتوار نصارہ کے لئے ہر مسلمان پر سات دنوں میں ایک دن مقرر کیا گیا ہے جس میں وہ اپنا سر اور بدن دھو لیں آدم شعبہ عمرو بیان کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان جب آخری مرتبہ مدینہ منور آئے تو ہمارے سامنے خطبہ پڑھا اور ایک مسنوعی بالوں کا گچھا نکالا اور یہ کہا میں نہ سمجھتا تھا کہ بجز یہود کے کوئی ایسا کرتا ہوگا اور یقیناً رسالت معاب نے اس کا نام زور رکھا ہے یعنی بالوں میں جوڑ ملانے کو زور جھوٹ فرمایا ہے گندر نے شعبہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے خالد، ابو بکر، ابو حسین، سعید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا کی تفسیر میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا شعوب کے معنی بڑے قبیلوں کے اور قبائل کے معنی چھوٹے چھوٹے بطن کے ہیں محمد بن بشار یحیٰ بن سعید عبید اللہ سعید ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ بزرگ کون ہے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہو صحابہ نے عرض کیا ہم یہ دریافت نہیں کرتے فرمایا تو یوسف اللہ کے نبی سب سے زیادہ بزرگ ہیں قیس عبدالواحد قلیب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ ربیبہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے ان سے دریافت کیا تھا کہا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزر کے قبیلہ میں سے تھے یا کسی اور قبیلہ میں سے انہوں نے کہا ہاں قبیلہ مزر میں سے تھے جو نظر بن کی نانہ کی اولاد سے ہے موسی عبدالواحد قلیب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ نے کہا اور میرا خیال ہے کہ ان کا نام زینب تھا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دبا حنتم نقیر اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزر قبیلہ میں سے تھے یا کسی اور قبیلہ سے انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزر ہی کے قبیلہ میں سے تھے جو نظر بن کی نانہ کی اولاد سے ہے اسحاق جریر امامہ ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آدمیوں کو کان کی مانند مختلف طباع پاؤگے ان میں سے جو جاہلیت کے زمانہ میں اچھے تھے وہ اسلام کے زمانہ میں بھی اچھے ہیں بشرتے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور تم سب سے زیادہ اچھا اسلام میں اس کو پاؤگے جو سب سے زیادہ اس کا دشمن تھا اور تم سب سے برا اس دوزخی منافق کو پاؤگے جو ان لوگوں کے پاس ایک موہ سے آتا ہو اور ان کے پاس دوسرے موہ سے جاتا ہو قطعبہ مغیرہ ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس کام میں لوگ قریش کے تابع ہیں ان کا مسلمان ان کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافر ان کے کافر کے تابع ہے اور لوگ کانوں کی مانند مختلف تباع کے ہیں ان میں سے جو جاہلیت کے زمانہ ہمیں بہتر تھے وہ اسلام کے زمانہ ہمیں بھی بہتر ہیں بشرتے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں تم سب سے اچھا اس شخص کو پاؤگے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور پھر اسلام میں داخل ہو گیا مسدد مسدد یحیی شعبہ عبد المالک تعووس بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے اللہ مود داتا فی القرب کی تفسیر میں منقول ہے وہ فرماتے تھے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی انہو کہتے تھے کہ قرب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت مراد ہے انہوں نے بیان کیا کہ قریش میں کوئی بطن ایسا نہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت نہ ہو اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے درمیان میں قرابت کا لحاظ رکھو علی سفیان اسماعیل قیس حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اسی طرف یعنی مشرق کی طرف سے فتنے اٹھیں گے ظلم اور سنگ دلی شطر پانوں میں ہے یعنی اونی خیموں والوں کے ہاں اونٹ اور گائے کی دموں کے پاس یعنی ربیعہ اور مزر کے قبیلہ میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ اس وقت محمد بن جبیر قریش کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس تھے اور عبداللہ بن عمرو بن آس کہتے ہیں کہ قہتان کے قبیلہ میں سے کوئی بادشاہ ہوگا کہ حضرت معاویہ غزب ناک ہو کر کھڑے ہو گئے پھر اللہ تعالی کی تعریف کی جیسی کہ اس کے لائق ہے اس کے بعد فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے منقول ہیں یہی لوگ تمہارے جہاں ہیں خبردار تم گمراہ کن خیال پیدا نہ کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے کہ خلافت قریش میں رہے گی جب تک وہ دین کو درست رکھیں گے جو شخص بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالی اس کو اوندھے موہ گرا دے گا ابو الولید آسم محمد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا جب تک قریش میں دو آدمی بھی دین دار باقی رہیں گے اس وقت تک یہ عمر یعنی خلافت بھی قریش میں رہے گی یحیی لیس اقیل ابن شہاب ابن مسیب حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور عثمان بن افان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے پھر حضرت عثمان نے عرض کیا رسول یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب آب صلی اللہ وآلہ 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 وسلم کے نزدیک ہم اور وہ ایک قبیلہ زہرہ سفیان سعاد دوسری سند یا عقوب بن ابراہیم اپنے والد سے عبد الرحمن بن حرمز آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش انسار اور قبائل جہینہ مزینہ اسلم اشجہ اور غفار کا بجز اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کوئی دوست نہیں ہے عبداللہ لیس ابو اسود اور واہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور وہ حضرت عائشہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کی عادت ہی اللہ تعالی کے دیے ہوئے میں سے جس قدر ان کے پاس آتا تھا وہ اس کو اندوختہ نہ کرتی تھی عبداللہ بن زبیر نے کہا ان کے ہاتھوں کو روک دینا چاہیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو روکتا ہے اور نظر مان لی کہ میں اس سے کبھی کلام نہ کروں گی تو انہوں نے قریش کے چند لوگوں سے خاص کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننحالیوں سے سفارش کرائی لیکن انہوں نے نہیں مانا تو ابن زبیر سے زہریوں نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ننحالی قرابت دار تھے انہی میں عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوس اور مسعود بن مخرمہ بھی تھے کہا کہ جب ہم آئشہ کے یہاں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم پردہ کے اندر چلے جانا پھر ہم ان سے تمہاری صفائی کرا دیں گے چنانچہ ابن زبیر نے ایسا ہی کیا اور حضرت آئشہ کے پاس دس غلام بھیجے تو آئشہ نے ان کو آزاد کر دیا اور مسلسل غلام آزاد کرتی رہی حتی کہ چالیس تک ان کی تعداد پہنچ گئی اور فرمایا کہ میں چاہتی تھی کہ اپنی قسم کے بعد کوئی ایسی بات کروں کہ اس قسم سے باہر ہو جاؤں عبدالعزیز ابراہیم ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو نے زید بن ثابت اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو اور سعید بن آس اور عبدالرحمن بن حارس بن حشام کو بلائیا پھر ان لوگوں نے قرآن مسحفوں میں لکھا اور حضرت عثمان نے قریش کے تین آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ جب تم لوگوں سے اور زید بن ثابت سے قرآن کے کسی مقام پر اختلاف واقع ہو تو اس کو قریش کی زبان میں لکھنا اس لیے کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا ان کو کیا ہو گیا لوگوں نے کہا ہم کیسے تیر اندازی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فلاں کے ساتھ ہیں فرمایا تیر اندازی کرو میں سب کے ساتھ ہوں ابو معمر عبدالوارس حسین عبداللہ یحیہ عبدالاسود حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف منصوب کرے اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہو تو وہ در حقیقت اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتا ہے اور جو شخص کسی ایسی قوم میں سے ہونے ہونے دعویٰ کرے جس میں اس کا کوئی کرابتدار نہ ہو تو اس کا آیا حقیقتا سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور شخص کی طرف منصوب کرے یا اپنی آنکھ کی طرف یا کسی ایسی بات کے دیکھنے کو منصوب کرے جس کو اس نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی بات منصوب کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی مسدد حماد ابو حمزہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قبیلہ عبدالقیس کے کچھ لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم ربیعہ کے قبیلہ میں سے ہیں چونکہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قبیلہ مذر کے کفار حائل ہیں اس لیے ہم شہر حرم کے علاوہ کسی دوسرے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں نہیں آسکتے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات کا حکم دیں جس کو ہم لوگ یاد کر کے پیچھے والوں کو آگاہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چار باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہوں اللہ پر ایمان لانے اور اس عمر کی شہادت دینے دینے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نماز ادا کرنے کا اور زکاة دینے کا اور مال غنیمت میں سے پانچوہ حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں اور تم کو چار چیزوں سے باز رہنے کو کہتا ہوں دبا قدو کے تومبوں اور حنتم لاکھ کیے ہوئے مرتبان یا ٹھیلوں نقیر درختوں کی جڑوں کو کوکلا کر کے بنائے ہوئے برتوں اور مزفت رال کیے ہوئے برتنوں کے استعمال سے اب الیمان شعیب زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے برسر ممبر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آگاہ رہو فتنہ یہاں سے اٹھے گا آپ صلی اللہ علیہ و سلم مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور یہی سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوتا ہے ابو نعیم سفیان سعید عبد الرحمن بن حرمز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ قریش انصار جوہینہ مزینہ اسلم غفار اور اشجاع کے قبائل میرے دوست ہیں اور ان کو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی دوستی حاصل ہے محمد یا عقوب ابراہیم ان کے والد سوالح نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے برسر ممبر فرمایا غفار قبیلہ کو اللہ بخشے اور اسلم قبیلہ کو حد سلامت رکھے قسیہ قبیلہ نے اللہ اور اس کے رسول کی مقالفت کر کے نافرمانی کا چھدہ اپنے سر رکھ لیا ہے محمد محمد عبدالوحاب عیوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غیفار کی مغفرت فرمائے قبیصہ سفیان محمد عبدالملک عبدالرحمن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو جو مہینہ مزینہ اسلم اور غفار کے قبیلے بنی تمیم بنی اسد بنی عبداللہ بن غطفان اور بنی عامر بن ساسعہ سے بہت اچھے ہیں تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ بنی تمیم وغیرہ نامراد اور ناکام ہو گئے ارشاد فرمایا ہاں جوہینہ وغیرہ کے قبائل بنی تمیم بنی اسد بنی عبداللہ بن غطفان بنی عامر بن ساسعہ سے بہت اچھے ہیں محمد محمد بشار غندر شعبہ محمد بن ابو یاکوب عبدالرحمن بن ابی بکراہ حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اقراء بن حابس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ سرراق الحجید جو اسلم کے قبیلہ سے ہے اور غفار مزینہ جوہینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اسلم مزینہ اور جوہینہ یہ سب بنی تمیم بنی عامر اور غطفان ناکام اور نامراد سے بہتر ہیں اقراء بن حابس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اسلم اور غفار وغیرہ بنی تمیم وغیرہ سے بہت اچھے ہیں سلمان بن چوبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھانجے بھی اپنے مامو کی قوم میں سے ہیں زید ابو قطعبہ اسلم مسنہ ابو جمراہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو مانے ہم ہم کہا میں تم سے ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو کے اسلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں ہم نے کہا ضرور بیان فرمائیے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو مانے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو کہتے تھے میں قبیلہ غیفار کا آدمی ہوں ہم کو خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جا کر بات چیت کرو اور مجھے اس کی خبر دو پس وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد لوٹ کر آئے میں نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کیا خبر لائے جواب دیا واللہ میں نے ایک ایسے جوان مرد کو دیکھا جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں میں نے کہا مجھے اتنی سی خبر سے تسکین نہیں ہوئی میں نے خود ناشتہ اور لاتھی لی اور مکہ کی طرف چل دیا اور مکہ میں داخل ہو کر سخت پریشان ہوا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا اور نہ ہی یہ مناسب سمجھا کہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھوں میں نے اپنا معمول کر لیا تھا زمزم کا پانی پی لیتا اور کعبہ میں رہتا ایک دفعہ میری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو گزرے اور انہوں نے کہا یہ شخص مسافر ہے میں نے کہا ہاں تو انہوں نے چلو میں ان کے ساتھ چل دیا راستہ بھر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھی اور نہ میں نے ان سے کچھ بیان کیا جب صبح ہوئی تو میں کعبہ میں گیا تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے دریافت کروں اور کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر میری طرف علی رضی اللہ تعالی انہوں کا گزر ہوا انہوں نے کہا ابھی تک تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنی جائے قیام کو پہچانو میں نے کہا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو پھر علی رضی اللہ تعالی انہوں مکہ میں تم کیوں آئے میں نے کہا اگر تم میرے راز کو ظاہر نہ کرو تو تم سے کہتا ہوں علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں راز دار ہی ہوں میں نے ان سے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں ایسے شخص ظاہر ہوئے جو نبوت کے مدعی ہیں اگرچہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تاکہ وہ ان سے بات چیت کر کے عمر واقعی کی مجھے اطلاع دیں مگر انہوں نے لوٹ کر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا اس لیے میں خود ہی ان سے ملنا چاہتا ہوں علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا بس اتنی سی بات تو خوش ہو جاؤ کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے میں خود ان کے پاس جا رہا ہوں تم میرے ساتھ چلو جہاں میں جاؤں وہاں تم بھی جانا اگر میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں گا جس سے تم کو کچھ اندیشہ ہو تو میں کسی دیوار کے پاس درست کر رہا ہوں خبردار تم میرے ساتھ کھڑے نہ ہو بلکہ آگے نکل جانا چنانچہ میں علی رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ چل دیا اور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ مجھے دولت اسلام سے سر فراز فرمائیے چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے مسلمان کیا اور فرمایا ابو ذر اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے شہر کی طرف واپس جاؤ پھر جب ہمارے غلبہ کی تم کو خبر پہنچے تو آ جانا میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے میں اس بات کو لوگوں میں پکار کر کہوں گا چنانچہ ابو ذر نے کعبہ میں قریش سے کہا اے قریش میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں قریش نے کہا اس بے دین کی کھڑے ہو کر خبر لو اور وہ مارنے کے لئے تیار ہو گئے اور مار مار کر ادموع کر دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھے دیکھا خود کو میری ڈھال بنا لیا اور کافروں سے کہا تمہاری خرابی ہو قبیلہ غفار کیے دیتے ہو حالانکہ تمہاری تجارتی منڈی اور راستہ غفار ہی کی طرف سے ہے یہ سن کر وہ باز آ گئے پھر جب صبح ہوئی تو میں نے کعبہ میں جا کر ویسا ہی کیا جیسا کہ کل کہا تھا پھر انہوں نے کہا اس بے دین کی کھڑے ہو کر خبر لو چنانچہ میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہوا تھا پھر ابباس نے دیکھا اور مجھے ان سے بچا کر کل کی طرح بات چیت کی ابن ابباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں ابو ذر کے اسلام کی یہ پہلی منزل ہے سلیمان حمد ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم اور غفار کے لوگ اور مزینہ اور جہینہ کے کچھ لوگ یا یہ فرمایا جہینہ اور مزینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالی کے نزدیک یا فرمایا قیامت کے دن اسد تمیم حوازن اور غطفان سے بہت اچھے ہوں گے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان بن بلال سور بن زید ابو غیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا قیامت ہونے سے پہلے قہطان کے قبیلہ سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو اپنی لاتھی سے لوگوں کو ہنکے گا یعنی جبرو استبداد کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے گا محمد مقلد ابن جریج عمر بن دینار حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ جہاد میں تھے اتفاق سے مہاجرین میں سے کچھ لوگ برا فروختہ ہو گئے جس کی یہ وجہ ہوئی کہ مہاجرین میں سے ایک شخص ذریف تباہ تھے ایک انساری کی پیٹھ پر انہوں نے مزاک سے ایک تھپڑ کھینچ مارا جس سے انساری کو غصہ آ گیا یہاں تک کہ ان لوگوں نے باہم اپنے اپنے لوگوں کو بلایا انساری نے کہا اے انسار مدد کو پہنچو اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین مدد کو پہنچو یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جاہلیت کی طرح کیوں پکار ہوئی پھر فرمایا ان لوگوں کی یہ حالت کیوں ہوئی پس حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے مہاجر کے انساری کو تھپڑ مارنے کی کیفیت بیان کی گئی جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس طرح کی پکار چھوڑ دو یہ بری بات ہے اور عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے کہا ان مہاجرین نے ہم سے فریاد رسی چاہی تھی اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو جو ہم میں زیادہ عزت والا ہوگا وہ کمزور کو نکال باہر کرے گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیز کو قتل کیوں نہ کر دیں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ایسا نہ کرو ورنہ یہ لوگ چرچہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں ثابت بن محمد صفیان عامش عبداللہ بن مرہ مسروق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص غمی و ماتم میں اپنے رخصاروں کو پیٹے اور گرے بان پھاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم یحیی بن آدم اسرائیل ابو حسین ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ خو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن لحی بن قمآہ بن خندف خزاہ قبیلہ کا باپ تھا حضرت ابو ابو یمان شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دود بتوں کے لیے نظر میں مقصوص کر کے آدمیوں کو استعمال کرنے سے روک دیا جائے اور آدمیوں میں سے کوئی شخص نہ دو ہے اور سائیبہ وہ جانور ہے جس کو کفار اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے پھر اس پر کوئی چیز نہ لا دی جاتی نیز سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عام بن لہائی کو دیکھا کہ وہ آگ میں آنتیں کھینچ رہا ہے اور یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے سائیبہ کی اجاد کی ترجمہ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بے وقوفی سے بلا سند قتل کر ڈالا اور جو حلال چیزیں اللہ تعالی نے ان کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ تعالی پر اقرار باندھ کر بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوتے عمر بن حفظ آمش عمر بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَأَنزِر عشیرَتَكَل اقرابین یعنی اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ اے بنی فہر اے بنی عدی نیز قبیصہ سفیان حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آیت وَأَنزِر نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کے تمام قبائل کو آواز دی ابو یمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد مناف تم اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ اور اے بنی عبد المطلب تم اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ اور اے زبیر بن عوام کی والدہ رسول اللہ کی پھوپی اور اے فاطمہ بنت محمد تم دونوں اپنے نفوس کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ میں تمہارے لئے اللہ کے عذاب سے بچانے کا اگرچہ کوئی اختیار نہیں رکھتا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو اور اس پر عمل کرو اور یہ دوسری بات ہے کہ تم مجھ سے میرا مال جس قدر چاہو لے سکتی ہو یہیہ لیس اقیل ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کرتے ہیں کہ منا یعنی زمانہ حج میں میرے پاس دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے آ کر دونوں کو ڈانٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ کھول دیا اور فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کا زمانہ ہے اور منع کے دن ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ مسجد میں پھینک پٹے کے کرتب دکھا رہے تھے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو ڈانٹا تو نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو اور اے بنی ارفضہ تم نہایت اتمنان سے فن سپاہ گری میں مشغول رہو عثمان عبدہ حشام عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حسان رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں کی ہجو کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نصب کو کیا کروگے میں بھی تو ان کے نصب میں شریک ہوں حضرت حسان رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال نکالا جاتا ہے اور اروہ رضی اللہ تعالی انہو اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں حسان رضی اللہ تعالی انہو کو حضرت عائشہ کے سامنے برا بھلا کہنے لگا انہوں نے فرمایا حسان کو برا مت کہو اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دشمنوں کا دفاع کیا کرتے تھے ابراہیم بن منزر معن مالک ابن شہاب محمد بن جبیر بن متعم حضرت جبیر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں میں محو کرنے والا ماحی ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ سے کفر کو مٹاتا ہے اور حاشر ہوں کہ قیامت کے دن سب لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں آقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیوں کر بچایا وہ مزمم کو گالیاں دیتے اور مزمم پر لانت کرتے ہیں اور میں تو محمد ہوں مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا نام محمد کے بجائے مزمم رکھ لیا تھا اور وہ مزمم کہہ کر گالیاں دیتے تھے اس لیے وہ گالیاں محمد پر نہیں بلکہ ان پر پڑی محمد بن سنان سلیم سعید بن مینہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور امدہ بنایا لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی لوگ اس مکان کو جاتے اور اس کی امدگی پر تعجب کرتے اور کہتے کاش اس ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ رکھی ہوتی کتابہ اسماعیل عبداللہ ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے پیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میری مثال اور ان پیغمبروں کی مثال جو مجھ سے پہلے گزر گئے ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک مقان بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور خوشنما بنایا اس کے ایک گوشہ میں صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی لوگ جب اس مقان میں جاتے تو تعجب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے تھے کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی عمر 63 سال کی تھی ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے اسی طرح روایت کیا ہے حفظ شعبہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بازار میں تھے کہ ایک شخص نے کہا اے ابو القاسم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کی طرف چہرہ انور پھیرا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کو پکارتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میرا نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت نہ رکھو محمد بن کسیر شعبہ منصور سالم حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے فرمایا تم میرا نام تو رکھ سکتے ہو لیکن میرے نام کے ساتھ تم میری کنیت نہ رکھنا علی سفیان عیوب ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم فرماتے ہیں میرا نام تو رکھ لو میری کنیت نہ رکھو اسحاق فضل جو عید سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سائب بن یزید کو چورانوے سال کی عمر میں بہت توانا و تندرست دیکھا سائب نے کہا تم جانتے ہو کہ میں اپنے کان اور آنکھ سے صرف رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کی دعا کی وجہ سے فائدہ اندوز ہوں میری خالہ مجھے آن حضرت صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں لے گئی تھی اور انہوں نے عجز کیا تھا کہ کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم میرا بھانجا مریض ہے آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم اللہ تعالی سے اس کے لئے دعا کر دیجئے آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میرے لئے دعا کی تھی محمد بن عبداللہ حاتم جعید بن عبد الرحمن حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے تو آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے واسطے برکت کی دعا کی اور حضرت نے وضو کیا پھر میں نے آپ صل اللہ علیہ و سلم کے بچے ہوئے وضو کا پانی پیا اس کے بعد میں آب صلی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے ایک دن عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مسجد سے نکلے تو حسن رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے ان کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیا اور کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے مشابہ ہو علی رضی اللہ تعالی انہو کے مشابہ نہیں حضرت علی کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے احمد زہیر اسماعیل حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو آ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے مشابہ تھے عمرو بن علی ابن فزیل اسماعیل بن ابی خالد حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے مشابہ تھے اسماعیل کہتے ہیں میں نے ابو جہیفہ رضی اللہ تعالی انہو سے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی مجھ سے صفت بیان کیجئے تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم سفید رنگ کے تھے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے بال عد پکے ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہم کو تیرہ اونٹنیاں دینے کا حکم دیا مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی وفات ہونے سے پہلے ان پر قبضہ نہ کر سکے عبداللہ اسرائیل ابو اسحاق حضرت ابو جہیفہ سوائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو حضرت عبداللہ بن بسر سے دریافت کیا بتلائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بڑھے تھی انہوں انہوں کہا نہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی تھوڑی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے ابن بکیر لیس خالد سعید حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تن مالک کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی صفت بیان کرتے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نہ تو حد اعتدال سے زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد رنگ نہ تو بالکل سفید تھا نہ گندم گون بال سر کے نہ تو زیادہ بل کھائے ہوئے تھے یعنی گھنگر والے اور نہ بلکل سیدھ ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان تھے چالیس برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اس کے بعد دس سال آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مکہ مکرمہ میں رہے اور دس سال مدینہ منورہ میں اور وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سر اور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بالوں میں سے ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا میں نے دریافت کیا یہ بال سرخ کیوں ہے تو کہا گیا کہ خوشبو سے سرخ ہو گیا ہے عبداللہ مالک ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نہ تو بہت لمبے قد کے تھے نہ پست قد بلکہ میانہ قد کے تھے اور نہ تو بلکل سفید رنگ کے تھے نہ گندمی رنگ کے نہ تو بہت پیچ دار بال تھے نہ بلکل سیدھے بلکہ ان دونوں کے درمیان تھے چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سر اور دار ہی میں پیس بال بھی سفید نہ تھے احمد اسحاق ابراہیم بن یوسف یوسف نے اسحاق سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ رسالت ماب صلی اللہ سب آدمیوں سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بہت لمبے قد کے تھے ناپست قد ابو نعیم حمام نے قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خضاب کیا فرمایا نہیں صرف کچھ سفیدی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی دو کنپٹیوں میں تھے سر مبارک کے بال کانوں کی لو تک تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سرخ دھاری دار لباس میں دیکھا میں نے کبھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہے یوسف بن ابی اسحاق اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے کندھوں تک پہنچے تھے ابو نعیم زہیر ابو اسحاق سبیعی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں سے تریافت کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا اور منور تھا تو فرمایا بلکہ چاند کی طرح حسین بن منصور ابو علی حجاج بن محمد عور شعبہ حکم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جہیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دو پہر کے وقت بتحا کی جانب تشریف لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے وضو کر کے زہر کی دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیں ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سامنے چھوٹا نیزہ گاڑ دیا گیا اس نیزہ کے آگے سے عورتیں گزر رہی تھی نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ہاتھ لیا اور اس کو اپنے چہرہ پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ سرد اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا عبدان عبداللہ یونس زہری عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تمام لوگوں سے زیادہ سقی تھے اور تمام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں سقی ہو جاتے تھے جبکہ جبکہ جبرائیل علیہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے برابر ملتے اور رمضان المبارک میں ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے جبرائیل علیہ اسلام ملا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے قرآن شریف کا دور کرتے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فائدہ رسانی میں بادے نسیم سے زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے تھے یحیی عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بہت خوش و خرم میرے پاس تشریف لائے چہرہ انور کی شکنیں چمک رہی تھی فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک قیافہ شناس نے زید اور اسامہ کے بارہ میں کیا کہا اسامہ زید کے بیٹے تھے لوگ ان کے نسب کا انکار کرتے تھے اس نے دونوں کے پیر دیکھے اور کہا ان میں سے ایک قدم باپ کا ہے اور دوسرا قدم اس کے بیٹے کا یحیی بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قاب رضی اللہ تعالی انہو سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن قاب نے کہا میں نے قاب بن مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا غزوہ تبوک کے موقع پر جب کہ میں پیچھے رہ گیا تھا ایک وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو سلام کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا چہرہ انور خوشی اللہ علیہ وآلہ 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 شریفہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خوش ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا تھا گویا وہ ایک چاند کا ٹکڑا سا معلوم ہوتا اور یہ بات ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے روشن چہرہ سے معلوم کر لیتے تھے قطیبہ بن سعید یاکوب بن عبد الرحمن عمر سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو بنی آدم کے بہترین طبقوں میں کرن کے بعد کرن یعنی ہر کرن میں پیدا کیا گیا ہے یہاں تک کہ میں اس کرن میں پیدا ہوا جس میں کہ میں ہوں یحییہ لیس یونس ابن شہاب عبید اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے بال یوں ہی چھوڑے رکھتے تھے اور مشرقین اپنے سروں کے بالوں کے دو حصہ کر دیتے تھے اور اہل کتاب اپنے بال یوں ہی چھوڑے رکھتے تھے اور نبی صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ان باتوں میں جن میں آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا تھا اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے اس کے بعد رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے سر کے بالوں کے دو حصے کر دیئے تھے ابدان ابو حمزہ عمش ابو وائل مسروق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نہ تو فحش گو تھے نہ بتکلف فحش گو بننے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو تم سب میں زیادہ خلیق ہو عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب قروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم ان میں سے آسان کام کو اختیار فرما لیتے اگر اگر گناہ نہ ہوتا اگر وہ کام گناہ کا سبب ہوتا تو آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے اور رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بات میں کسی سے انتقام نہیں لیا مگر اللہ تعالی کی حرمت کے خلاف کوئی کام کیا جاتا تو آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم ضرور اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے تھے سلمان بن حرب حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے دیباج اور کسی رشم کے کپڑے کو آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا اور نہ میں نے کبھی کوئی خوشبو یا کوئی عطر رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو سے امدہ پائی مسدد یہیہ شعبہ قطادہ عبداللہ بن ابی عطبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم پردا نشین کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم گین تھے محمد بن بشار یہیہ ابن مہدی کی روایت میں یہ الفاظ زائد تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو کوئی بات ناغوار پیش آتی تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے معلوم ہوتا تھا علی شعبہ عامش ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی رغبت ہوتی تو تناول فرما لیتے ورنہ اس کو چھوڑ دیتے قطعبہ بن سعید بکر بن مزر جعفر بن ربیعہ عرج حضرت عبداللہ بن مالک اسدی رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کی والدہ بحینہ تھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی دونوں بغلوں کو دیکھ لیتے تھے عبدالعلا یزید بن زریع سعید قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی دعا میں بجز نماز استقا کے نہیں اٹھاتے تھے نماز نماز استقا میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دست مبارک اتنے بلند کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لی حسن محمد مالک بن مغول قون حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس پہنچا دوپہر کا وقت تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عبد ح میں خیمہ کے اندر تھے بلال باہر نکلے ازان کہی پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالی انہوں اندر جا کر نیزہ نکال لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 باہر تشریف لائے گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ وآلہ 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 کی پندلی کی چمک دیکھ رہا ہوں پھر بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے نیزہ گار دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ اور اثر کی دو رکتیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے سے گدھے اور عورتیں گزر رہی تھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کچھ پرواہ نہیں کی حسن بن سباح بزار سفیان زہری ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا حروف کو گننا چاہتا تو گن لیتا لیس یونس ابن شہاب ارواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے ایک دوسری روایت ہے انہوں نے کہا فلا شخص کے حال پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا وہ آیا اور میرے حجرہ کی طرف بیٹھ گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حالات مجھ کو سنا رہا تھا اور میں نماز میں مشغول تھی قبل اس کے کہ میں نماز تمام کروں وہ چلا گیا اگر میں اس کو پاتی تو ضرور اس پر رد کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح اس قدر جلد جلد باتیں نہ کرتے تھے عبداللہ مالک سعید حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے تھے اس کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو پھر چار رکعت نماز پڑھتے تھے تم ان کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو اس کے بعد تین رکعت پڑھتے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑھنے سے پہلے آرام فرماتے ہیں فرمایا میری آنکھ سو جاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے اسماعیل برادر اسماعیل سلیمان شریک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہم سے رات کی کیفیت بیان کی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہوئی وحی نازل ہونے سے پیشتر تین شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے تھے تو ان تین شخصوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ کون شخص ہیں دوسرے نے کہا جو درمیان میں ہیں وہی سب سے بہتر ہیں اور تیسرے نے کہا جو ان سب میں بہتر ہو اسی کو لو پس پس اتنی ہی باتیں ہوئی تھی کہ وہ غائب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا پھر دوسری رات کو وہ آئے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب جاگ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آنکھیں سو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نہیں سوتا تھا تمام انبیاء کا یہی حال ہے کہ ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں اور ان کے قلب نہیں سوتے پھر جبرائیل علیہ اسلام نے پورا انتظام و احتمام اپنے ذمہ لیا اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف چڑھا لے گئے ابو الولید سلم ابو رجا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی سفر میں ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بھر چلتے رہے جب صبح نزدیک ہوئی تو سب سے پہلے جو شخص بیدار ہوا وہ ابو بکر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ اور بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی قوم میں سے ایک آدمی علیہ دہ رہا اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان تجھ کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے باد رکھا اس نے عرض کیا مجھے جنابت پیش آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مٹی سے تیمم کر لو اس کے بعد اس نے نماز ادا کی اور مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کے ہمراہ آگے بھیج دیا ہم لوگ سخت پیاسے تھے لیکن چلے جا رہے تھے اچانک ہم کو ایک عورت ملی جو اپنے دو پیر بڑی مشکوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھی ہم نے اس عورت سے پوچھا پانی کہا ہے اس نے کہا پانی نہیں ہے ہم نے دریافت کیا تیرے گھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس نے کہا ایک دن رات کا پھر ہم نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل اس نے کہا کون رسول اللہ ہم اس کو مجبور کر کے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے بھی اس نے ویسا کہا جیسا ہم سے کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کی دونوں مشکوں کے کھولنے کا حکم دیا اور اس کے دہانہ پر ہاتھ پھیرا چنانچہ ہم چالیس پیاسے آدمیوں نے خوب پانی پیا اور ہم سب سراب ہو گئے اور ہم نے جس قدر مشکیں اور برطن ہمارے پاس تھے سب بھر لیے صرف ہم نے اونٹوں کو پانی نہ پلایا پھر بھی اس کی مشک زیادہ بھری ہونے کی وجہ سے پھٹنے والی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ پاس ہے لے آؤ چنانچہ اس کے لیے روٹی کے ٹکڑے اور چوہارے جمع کر دیئے گئے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئی اور اس نے کہا میں نے ایک بڑے جادوگر کو دیکھا لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے اللہ نے اس کے ذریعے اس گاؤں کے لوگوں کو ہدایت کی وہ بھی مسلمان ہو گئی اور وہ سب بھی مسلمان ہو گئے محمد ابو عدی سعید خطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برطن لایا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار کے نزدیک مقام زورہ میں تشریف فرما تھے اس برطن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ابلنے لگا جس سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا قطادہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے دریافت کیا کہ تم لوگ کس قدر تھے انہوں نے کہا تین سو یا تین سو کے قریب عبداللہ بن مسلمہ مالک اسحاق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عشر کی نماز کا وقت آ گیا تھا لوگوں نے وضو کے واسطے پانی تلاش کیا مگر جب پانی نہ ملا تو رسول 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 اللہ رسول 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 لیکن وہ برطن چھوٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ نہ پھیلا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا لیں اور ان کو اس برطن کے اندر رکھ لیا پس تمام آدمیوں نے وضو کر لیا میں نے پوچھا وہ کتنے لوگ تھے حضرت انس نے فرمایا اسی آدمی تھے موسیٰ عبدالعزیز حسین سالم بن ابی جعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے واقعہ میں لوگ پیاسے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھاگل تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر چکے تو لوگ اس کی طرف جھکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے عرض کیا ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے صرف یہی پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاگل میں ہے جو کافی نہیں ہو سکتا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھاگل پر رکھ دیا اور پانی اس کے اندر سے ابلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے گویا پانی کے چشمیں جاری ہو گئے چنانچہ ہم سب نے پیا اور وضو کیا میں نے دریافت کیا تم سب کتنے آدمی تھے حضرت جابر نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا اس وقت ہم پندرہ سو تھے مالک اسرائیل ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کے واقعہ میں ہماری تعداد چودہ سو تھی حدیبیہ ایک گوان ہے ہم نے اس کے اندر سے پانی کھینچا یہاں تک کہ اس میں ایک کترہ پانی نہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئیں پر تشریف لائے اور کوئیں کے کنارے بیٹھ کر پانی کا برطن منگایا اور کلی کر کے کوئیں میں ڈال دی تھوڑی دیر میں ہم نے کوئیں کو پانی سے بھرا ہوا دیکھا ہم نے خوب پانی پیا اور سراب ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی سراب ہو گئے عبداللہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہو انس رضی اللہ تعالی عنہو کی والدہ کے دوسرے شوہر نے ام سلیم انس کی والدہ سے کہا کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کمزور اور سست پایا ہے میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ہے یہ کہہ کر ام سلیم نے جو کی چند روٹیاں نکالیں پھر اپنی اڑھنی لی اور اس میں ان روٹیوں کو لپیٹا اور چھپا کر میرے ہاتھ میں دے دی اور کچھ اڑھنی مجھے اڑھا دی اس کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے بس میں خاموش کھڑا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں پھر دریافت کیا کھانا دے کر بھیجا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے فرمایا کہ اٹھو چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما لوگوں کے چلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلا اور ابو طلحہ کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں اور اتنا سامان نہیں کہ ہم ان سب کو کھلا سکیں ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کے لئے گھر سے باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ ام سلیم وہی روٹیاں جو ان کے پاس تھیں لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے ٹکڑے کریں چنانچہ ان کو ریزہ ریزہ کیا گیا اور ام سلیم نے کپی میں سے گھی نچوڑا جو سالن ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر دم کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دس دس آدمیوں کو بلاؤ چنانچہ دس آدمیوں کو بلا کر کھانے کی اجازت دی گئی اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا پھر جب یہ اٹھ گئے تو دس کو اور بلایا گیا یہاں تک کہ اسی طرح تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا یہ سب ستر یا اسی آدمی تھے محمد بن اسمائیل احمد اسرائیل منصور ابراہیم القمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یعنی صحابہ آیاتِ قرآن یا معجزاتِ نبوی کو باعثِ برکت قرار دیتے تھے اور تم لوگ باعثِ خوف یعنی کافروں کے ڈرانے کا سبب سمجھتے ہو ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ پانی کم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہیں سے تھوڑا سا بچا ہوا پانی لاؤ چنانچہ صحابہ ایک برطن جس میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی تھا لائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس برطن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور فرمایا پاک کرنے والے بابرکت پانی کی طرف آؤ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی ابل رہا ہے اور ہم کھانے کی تسبیح بھی بطور معجزہ کبھی کبھی سنا کرتے تھے جو کھایا جاتا تھا ابو نعیم زکریہ عامر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور ان پر کچھ کرز تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے والد نے اپنے اوپر کچھ کرز چھوڑا ہے اور میرے پاس بجز اس کے جو ان کے خجور کے درختوں سے پیدا ہو کچھ نہیں اور اس کی پیدا کئی سال تک ان کے کرز کی ادائیگی کے لئے کافی نہ ہوگی لہذا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے ساتھ چلئے تاکہ کرز خواہ مجھ پر سختی نہ کریں چنانچہ حضور تشریف لے گئے اور ان خجور کے دھیروں میں سے ایک کے گرد گھومیں اور دعا کی پھر دوسرے دھیر پر ایسا ہی کیا اس کے بعد ایک دھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ چوہارے نکالو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کا کرز پورا کر دیا اور جتنا ان کو دیا اتنے چوہارے بچ بھی رہے موسی موتمر ابو عثمان حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفح مفلس اور فقیر لوگ تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس شخص کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسرا آدمی ان میں سے لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ پانچ میں اور اس سے زیادہ ہو تو چھٹے کو لے جائے چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تین آدمیوں کو لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمیوں کو لے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے گھر میں تین آدمی تھے میرے والد اور میری والدہ اور ایک خادم جو ہمارا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا مشترک تھا اس رات کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے شب کا کھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھایا پھر وہیں توقف کیا اور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس ٹھہرے رہے اس کے بعد بہت رات گئے گھر لوٹے تو ان سے ان کی بیوی نے کہا آپ کو اپنے مہمانوں کا خیال نہ آیا ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا ہے ان کی بیوی نے کہا انہوں نے اس وقت تک کھانا کھانے سے انکار کیا جب تک تم نہ آ جاؤ لوگوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا مگر انہوں نے نہ مانا عبد الرحمن کہتے ہیں میں تو مارے خوف کے چھپ رہا ابو بکر نے کہا ارے غنصر یہ ایک سخت کلمہ ہے جو ڈانٹ ڈپٹ کے وقت بولا جاتا ہے پھر انہوں نے مجھے بہت سخت کہا اور کہا تم لوگ کھاؤو میں اس کھانے کو ہرگز نہ کھاؤں گا عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جو لکمہ اس کے نیچے سے اٹھاتے اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی جس جگہ سے کھانا اٹھاتے تھے وہ خالی ہونے کی بجائے کھانے سے بھر جاتی اور کھانے میں زیادتی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور وہ کھانا اس سے بھی تین گناہ زیادہ ہو گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراس کی بہن یہ کھانا تو پہلے سے بھی زیادہ ہے انہوں نے کہا اپنی تھنڈی آنکھ کی قسم ہے بے شک وہ کھانا تو پہلے سے تین گناہ زیادہ ہے پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس میں سے کھایا اور کہا وہ قسم شیطان کی وجہ سے تھی اس کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے صبح تک وہ کھانا حضرت کے ہاں رہا ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان معاہدہ تھا جب مدت معاہدہ گزر گئی تو ہم نے بارہ آدمی حکم اور جج بنائے ان میں سے ہر شخص کے ساتھ کچھ لوگ تھے اللہ معلوم ہر شخص کے ہمراہ کتنے آدمی تھے بہرحال پانچوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھیجا گیا عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اسی کھانے میں سے سب لوگوں نے کھایا مسدد عبدالعزیز انس یونس ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں ایک مرتبہ کہت پڑا انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جمعہ دن خطبہ پڑ رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم گھوڑے مر گئے بکریاں ہلاک ہو گئیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا فرمائیے کہ وہ عاب رحمت برسائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں اس وقت آسمان شیشے کی طرح بلکل صاف تھا اس پر عبر کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا ایک ہوا چلی بادل آئے اور آسمان نے اپنا موہ کھول دیا اتنی بارش ہوئی کہ ہم پانی میں اپنے گھر پہنچے اور دوسرے جمعہ تک برابر بارش ہوتی رہی دوسرے جمعہ اسی شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مکانات گر پڑے آپ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ پانی کو روک دے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مسکرائے اس کے بعد فرمایا ہمارے آس پاس برس ہمارے اوپر نہ برس بس میں نے عبر کی طرف دیکھا کہ وہ مدینہ کے آس پاس ہٹ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ بادلوں کے درمیان تاج کی طرح نظر آ رہا ہے محمد بن مسنہ یحیی بن کسیر ابو غسان ابو حفظ عمر بن علیہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی لکڑی سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تو یہ ستون زارو قطار رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اپنا دست مبارک اس پر پھیرا عبد الحمید عثمان بن عمر معاز بن علا نافح سے اسی طرح روایت کرتے ہیں نیز ابو عاصم ابن ابی رواد نافح ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کرتے ہیں ابو نعیم عبدالواحد بن ایمن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑتے وقت ایک خجور کے درخت کے تنے سے کمر لگا لیتے تھے تو ایک انساری عورت یا کسی مرد نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر کیوں نہ بنا دیں فرمایا اگر چاہو تو بنا دو چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ممبر پر تشریف لے گئے خجور کی لکڑی کا وہ ٹکڑا بچوں کی طرح رونے اور چلانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس لکڑی کو سینہ سے لگا لیا وہ ایسی آواز سے رونے لگا جس طرح وہ بچہ روئے جو چپ کرایا اللہ تعالی انہو کہتے ہیں وہ اس ذکر کی یاد میں رونے لگا جو اس کے پاس ہوا کرتا تھا اسماعیل سلیمان یحیی حفظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابتدا میں مسجد نبوی میں خجور کی شاقوں سے بنی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قطبہ پڑتے تو خجور کے ایک ستون سے سہارا لگا لیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے اس کی وجہ سے ہم نے اس خجور کے ستون سے ایک آواز سنی مثل اونٹنی کی آواز کے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ چپ ہوا محمد ابن ابی عدی شعبہ سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو وائل کو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن کہا کہ فتنہ کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تم سب میں کس کو زیادہ یاد ہے حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیان کرو بے شک تم بڑے جری ہو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل خانہ اور مال اور اس کے پڑوسی میں ہے جب نماز صدقہ خیرات اور اچھے کام کرنے اور بری بات کے منع کرنے سے رفع ہو جاتا ہے حضرت عمر نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح موجیں مارے گا خزیفہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو اس فتنہ کا کچھ خوف نہیں بے شک آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے حضرت عمر نے فرمایا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا حزیفہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا جی ہاں توڑا جائے گا حضرت عمر نے کہا پھر وہ اس قابل ہوگا کہ کبھی بند نہ کیا جائے ہم لوگوں نے حزیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر اس دروازہ کو جانتے تھے انہوں نے کہا ہاں وہ اسی طرح جانتے تھے جس طرح تم کل کے بعد رات کا یقین رکھتے ہو میں نے ان سے ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جس میں شک نہ تھا پھر ہمیں ان سے زیادہ پوچھتے ہوئے خوف معلوم ہوا اور ہم نے مسروق سے کہا انہوں نے دریافت کیا وہ دروازہ کون تھا حزیفہ نے کہا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی ذات تھی ابو یمان شعیب ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرو جن کی جوتیاں بال کی ہوں گی اور جب تک تم ترکوں سے قتال نہ کروگے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی چہرے سرخ ہوں گے ناکیں چپٹی ہوں گی گویا ان کے چہرے پٹی ہوئی ڈھالے ہیں اور تم ان میں سے اچھے اشخاص کو بھی پاؤگے کہ وہ سب سے زیادہ اس خلافت سے نفرت کرنے والا ہوگا یہاں تک کہ اس کو مجبور کیا جائے گا لوگوں کی مثال مادن اور کان کی طرح ہے ان میں جو لوگ زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں اور تم میں سے کسی ایک پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کو میرا دیکھنا اس کے گھر والوں اور مال سے زیادہ پسند و مرغوب ہوگا یاہیہ عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں قیامت نہ آئے گی جب تک خوض اور کرمان سے تم جنگ نہ کر لوگے یہ عجمی ہیں ان کے چہرے سرخ ناکیں چپٹی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی گویا ان کے چہرے پٹی ہوئی ڈھالے ہیں اور ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے یاہیہ کے علاوہ دوسروں نے عبد الرزاق سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے علی بن عبداللہ سفیان اسماعیل قیس سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سم اللہ علیہ وآلہ صحبت میں تین سال صرف کیے اپنی تمام عمر میں حدیث یاد کرنے کا مجھے اس قدر شوق نہ تھا جس قدر ان تین سال میں اشتیاق بڑھ گیا میں نے آپ صلی اللہ انہوں بن تغلب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے قیامت سے پہلے تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کی جوتیاں بالدار ہوں گی اور ایسی قوم سے بھی لڑو گے جن کے چہرے گویا تہ بتہ چمڑے کی ڈھالے ہیں حکم شعیب زہری سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا کہ یہودی سے جنگ کریں گے پھر تم ان پر غالب آ جاؤ گے یہاں تک کہ یہودی پتھر کے پیچھے چھپتا پھرے گا پتھر تم سے کہیں گے کہ اے مسلمان ادھر آ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا بیٹھا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دے کوئی کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی صحبت اٹھائی ہو وہ کہیں گے ہاں تو ان کو فتح دی جائے گی پھر وہ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہے وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں تو ان کو بھی فتح دے دی جائے گی محمد بن حکم نظر سعاد محل حضرت عدی بن حاتم سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاقہ کی شکایت کی دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ڈاکہ حضنی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی کیا تم نے ہیرہ دیکھا ہے میں نے عرض کیا میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی لیکن اس کا محل وقوع مجھے معلوم ہے فرمایا اگر تمہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقینا تم دیکھ لوگے کہ ایک بڑیہ عورت ہیرہ سے چل کر کعبہ کا تواف کرے گی اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا میں نے اپنے جی میں کہا قبیلہ تیہ کے ڈاکو کدھر جائیں گے جنہوں نے تمام شہروں میں آگ لگا رکھی ہے آپ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقینا تم کسرہ کے خزانوں کو فتح کروگے میں نے دریافت کیا کسرہ بن حرمز آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمز اور اگر تمہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقینا تم دیکھ لوگے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے لے لے لیکن اس کو کوئی نہ ملے گا جو یہ رقم لے لے یقینا تم میں سے ہر شخص قیامت میں اللہ سے ملے گا اس وقت اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو اس کی گفتگو کا ترجمہ کرے اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے پاس رسول نہ بھیجا تھا جو تجھے تبلیغ کرتا وہ عرض کرے گا ہاں پھر اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں نے تجھ کو مالو ذر اور فرزند سے نہیں نوازا تھا وہ عرض کرے گا ہاں پھر وہ اپنی داہنی جانب دیکھے گا دوزق کے سوا کچھ نہ دیکھے گا حضرت عدی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آگ سے بچو اگرچہ چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی سہی یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی امدہ بات کہہ کر ہی سہی عدی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں میں نے بڑیا کو دیکھ لیا کہ خیرہ سے سفر شروع کرتی ہے اور کعبہ کا تواف کرتی ہے اور اللہ کے سوا اس کو کسی ہوں جنہوں نے کسرا بن حرمز کے خزانے فتح کیے تھے اگر تم لوگوں کی زندگی زیادہ ہوئی تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا لے کر نکلے تو تم یہ بھی دیکھ لوگے عبداللہ ابو عاصم سعدان بن بشیر ابو مجاہد محل بن خلیفہ حضرت عدیث کنت عند النبی کے الفاظ بیان کرتے ہیں سعید لیس یزید ابو الخیر حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے شہدائے احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد منبر پر تشریف لا کر فرمایا میں میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور گواہ ہوں اور اللہ کی قسم میں اس وقت حوز قوسر کی طرف دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھ کو تمام روح زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں اللہ کی قسم میں اپنے بعد تمہارے مشرک ہو جانے کا خوف نہیں کرتا بلکہ اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ تم صرف دنیا میں لگ جاؤ ابو نعیم ابن اینا زہری ارواح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ کے بلند ٹیلہ پر چڑھ کر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں میں وہ فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح میہ برستا ہے اب الیمان شعیب زہری ارواح بن زبیر زینب امہ حبیبہ حضرت زینب بنت جہش سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قوف کی حالت میں یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے کہ لا الہ اللہ عرب کی خرابی ہو گئی اس شر سے جو نزدیک آ گیا ہے یاجوج ماجوج نے دیوار میں اس قدر سراخ کر لیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا حلقہ بنا کر بتایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جس وقت برائی زیادہ پھیل جائے گی ایک دوسری روایت میں حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہو کر فرمایا کہ سبحان اللہ کس قدر خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس قدر فتنے لائے گئے ہیں ابو نعیم عبدالعزیز بن ابی سلمہ عبدالرحمن بن ابی ساعساہ ان کے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو پسند کرتے ہو اور ان کو پالتے ہو تم ان کی ہر طرح نگہ داشت کرو ان کی بیماری کا خیال خیال رکھو اس لیے کہ میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں مسلمان کا بہترین مال بکریان ہوں گی کہ ان کو لے کر پہاڑ کے دروں میں پانی برسنے کی جگہوں میں چلا جائے گا اور فتنوں سے بھاگ کر اپنے دین کو بچا لے گا عبدالعزیز اویسی ابراہیم سوالح بن قیسان ابن شہاب ابن المسیب ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنوں کا ظہور ہوگا ان فتنوں کے زمانہ میں بیٹھنے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے اور چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے جو 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 شخص ان فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا اس زمانہ میں اگر کوئی پناہ کی جگہ پائے تو وہاں جا کر پناہ حاصل کر لے ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس عبد الرحمن بن مطیح بن اسود نوفل بن معاویہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے ایک روایت میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے کہ جس شخص سے وہ فوت ہو جائے تو گویا اس کا گھر بار اور مال و مطاع اس سے چھین لیا گیا محمد بن کثیر سفیان عمش زید بن وہب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ان قریب تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور چند باتیں ایسی ہوں گی جس کو تم برا سمجھو گے صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں ہم کو کیا حکم دیتے ہیں فرمایا تم پر جو حق ان کا ہو وہ ادا کرو اور اپنا حق اللہ تعالی سے مانگو محمد بن عبد الرحیم ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم ابو اسامہ شعبہ ابو تیاح ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلہ قریش عام لوگوں کو ہلاک کر دے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم کو کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کاش لوگ ان سے علیہ دہ رہتے محمود نے کہا کہ بزریہ ابو داوود شعبہ ابو تیاح ابو زرعہ سے میں نے سنا احمد بن محمد مکی عمرو بن یحیہ بن سعید اموی ان کے دادا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کیا کہ میں نے صادق و مسدوق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھ ہے مروان نے کہا چند نوجوانوں کے ہاتھ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اگر تُو چاہے تو میں ان کے نام بھی تجھ کو بتلا دوں یحیہ ولید ابن جابر بسر ابو عدریس سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضیفہ رضی اللہ تعالی انہو بن یمان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بابت دریافت کرتے رہتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے شر اور فتنوں کی بابت پوچھا کرتا تھا اس خیال سے کہ کہیں میں کسی شر و فتنہ ہمیں مبتلا نہ ہو جاؤں ایک روز میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں گرفتار اور شر میں مبتلا تھے پھر خداوند تعالیٰ نے ہم کو اس بھلائی یعنی اسلام سے سرفراز کیا کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی برائی پیش آنے والی ہے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا اس بدی و برائی کے بعد بھلائی ہوگی فرمایا ہاں لیکن اس میں قدورتیں ہوں گی میں نے عرض کیا وہ قدورت کیا ہوگی فرمایا قدورت سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے طریقہ کے خلاف طریقہ اختیار کر کے اور لوگوں کو میری راہ کے خلاف راہ بتائیں گے تو ان میں دین بھی دیکھے گا اور دین کے خلاف امور بھی ہیں ارز ارز کیا کیا اس بھلائی کے بعد بھی برائی ہوگی فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے جو ان کی بات مان لیں گے وہ ان کو دوزخ میں دھکیل دیں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ان کا حال مجھ سے بیان فرمایے فرمایا وہ ہماری قوم سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے میں نے ارز کیا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے امام کی اطاعت کرو میں نے ارز کیا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں فرمایا تو ان تمام فرقوں سے الہدہ ہو جا اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ میں پناہ لینی پڑے یہاں تک کہ اسی حالت میں تجھ کو موت آ جائے محمد بن مسنہ یحیی بن سعید اسماعیل قیس حزیفہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کیا کرتا تھا حکم بن نافع شعیب زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک دو گروہوں میں جنگ ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو گروہ آپس میں لڑیں گے ان کے درمیان جنگ عظیم ہوگی اور ان دونوں کا دعویہ ایک ہی ہوگا اور اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً تیس جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہوں گے اور وہ سب یہی دعویہ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مال تقسیم کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذلخ ویسرہ جو قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص تھا حاضر ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری خرابی ہو اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون جو انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہ کروں تو بہت ناکام نامراد ہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں فرمایا اس کو رہنے دو اس کے چند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزہ کو کم تر وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس کو پکڑنے کی جگہ دیکھی جائے تو اس میں کوئی چیز معلوم نہ ہوگی اس کے پر دیکھے جائیں تو ان میں کوئی چیز معلوم نہ ہوگی اس کے پر اور پکڑنے کی جگہ کے درمیانی مقام کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز دکھائی نہ دے گی حالانکہ وہ گندگی اور خون سے ہو کر گزرا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ آدمی ہوگا اس کا ایک مونڈہ عورت کے پستان یا پھڑکتے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو یہ ظاہر ہوں گے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس عمر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے حکم دیا وہ شخص تلاش کر کے لایا گیا میں نے اس میں وہی خصوصیات پائیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا تھا محمد محمد کسیر سفیان آمش خیسمہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں تو بے شک یہ بات کہ میں آسمان سے گر پڑوں مجھ کو زیادہ پسند ہے بہنسبت اس کے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علی وسلم پر جھوٹا بہتان باندھوں اور جب تم سے میں وہ باتیں بیان کروں جو میرے اور تمہارے درمیان ہیں تو بے شک لڑائی ایک فریب ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ نو عمر بے وقوف ہوں گے جو تمام مخلوق سے بہترین باتیں کریں گے وہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان تیر نکل جاتا ہے ایمان ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا جب تم ان سے ملو تو ان کو قتل کر دینا قیامت کے روز اس شخص کے لیے بڑا عجر ہے جو ان کو قتل کر دے گا محمد یحییہ اسماعیل قیس حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بطور شکایت کے عرض کیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اڑھے ہوئے کعبہ کے سایہ میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے مدد کیوں نہیں مانگتے ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کیوں نہیں کرتے فرمایا تم سے پہلے بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے لئے زمین میں گڑھا کھودا جاتا وہ اس میں کھڑے کر دیے جاتے پھر آرہ چلایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور یہ عمل ان کو ان کے دین سے نہ رکھتا تھا نیز لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت کے نیچے اور پٹھوں پر کی جاتی تھی اور یہ بات ان کو ان کے دین سے نہ رکھتی تھی اللہ کی قسم یہ دین اسلام کامل نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر ایک سوار سنعا سے حضر موت تک چلا جائے گا تو اس کو اللہ تعالی کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی شخص اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف کرے گا لیکن اس معاملہ میں تم عجلت چاہتے ہو علی بن عبداللہ ازہر ابن عون موسیٰ بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو ایک روز نہ دیکھ کر فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ثابت کی خبر لائے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی خبر لاتا ہوں چنانچہ وہ جوان مرد ثابت بن قیس کے پاس گیا اور ان کو ان کے گھر میں سر نگون بیٹھا ہوا پایا اس ثابت نے کہا برا حال ہے یہ نالائک اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا تھا اس لیے اس کا نیک عمل برباد ہو گیا اور دوزخی ہو گیا چنانچہ اس شخص نے واپس آ کر حضرت کو خبر دی کہ ثابت نے ایسا ایسا کہا ہے موسی بن انس کہتے ہیں پھر وہ شخص دوبارہ ایک بڑی بشارت لے کر ثابت کے پاس آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ثابت کے پاس جا اور ان سے کہو تم دوزکیوں میں سے نہیں بلکہ جنتی ہو محمد بن بشار غندر شعبہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے برا بن آزب کو یہ کہتے ہوئے سنا ایک شخص نے نماز میں صورت قحف پڑھی جس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا وہ بدک نے لگا جب اس نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک عبر کا ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلاں پڑھے جا اس لیے کہ یہ سکینہ قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی محمد بن یوسف احمد زبیر ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر میرے والد کے پاس گھر تشریف لائے اور ان سے ایک کجاوہ خریدا پھر فرمایا اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ وہ اس کو میرے ساتھ لے چلے پھر ان سے میرے والد نے کہا مجھ کو بتلائیے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کو چلے تھے تو اس وقت آپ دونوں پر کیا گزری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ غار سے نکل کر ہم ساری رات چلے اور دوسرے دن بھی آدھے دن تک سفر کرتے رہے جب دوپہر ہو گئی اور راستہ بلکل سونا ہو گیا اس پر کوئی شخص چلنے والا نہ رہا تو ہم کو ایک بڑا پتھر نظر آیا جس کے نیچے سایہ تھا دھوپنا تھی ہم اس کے پاس اتر پڑے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک جگہ اپنے ہاتھوں سے صاف و ہموار کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس پر سو رہیں پھر اس پر ایک پوستین بچھا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لئے آرام فرمائے اور میں ڈھونڈ کر ادھر ادھر سے دودھ لاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سو رہے اور میں دودھ لینے کے لئے ادھر ادھر چلا نا گہاں میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنی بکریاں لیے ہوئے اسی وہ بھی اس پتھر سے وہی بات چاہتا تھا جو ہم نے چاہی تھی میں نے اس سے دریافت کیا تو کس کا غلام ہے اس نے مدینہ یا مکہ والوں میں سے کسی شخص کا بتلایا میں نے پوچھا کیا تیری بکریوں میں دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا تو دودھ دوہے گا اس نے کہا ہاں یہ کہہ کر اس نے ایک بکری کو پکڑ لیا میں نے کہا اس کے تھن سے مٹی و نجاست اور بال ساف کر لو اس حاق کہتے ہیں میں نے براہ کو دیکھا وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر جھاڑتے کہ اس طرح اس نے تھن جھاڑ کر ساف کیا اور ایک پیالہ میں دودھ دھو دیا میرے پاس ایک چھاگل تھی میں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خاطر اپنے ہمراہ رکھتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و اس سے پانی پی سکیں اور وضو کر سکیں میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس واپس آیا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو بیدار کرنا اچھا نام علوم ہوا لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے پھر میں نے دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈالا حتی کہ وہ تھنڈا ہو گیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ پی لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا میں بہت خوش ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا اب ہی کوچ کا وقت نہیں آیا میں نے عرض کیا ہاں وقت آ گیا چنانچہ آفتاب ڈھل جانے کے بعد ہم نے کوچ کیا اور سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے پیچھے چلا جس کو مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجا تھا اور سو اونٹ مقرر کیا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا کوئی تعاقب کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سراقہ پر بد دعا کی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک ما اس کے زمین میں دھنس گیا زمین کے سخت اور پتھریلے ہونے کا زبیر نے شک کیا ہے سراقہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم دونوں نے میرے لئے بد دعا کی ہے تم میرے لئے دعا کرو تا کہ میں زمین سے نکل آؤں واللہ میں تمہاری تلاش کرنے والوں کو واپس کر دوں گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اور اس نے نجات پائی پھر سراقہ جس کسی سے ملتا تو کہتا میں تلاش کر چکا ہوں غرض جس سے ملتا اس کو واپس کر دیتا ابو بکر کہتے ہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا معلہ بن عصد عبدالعزیز بن مختار خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے ایک عربی کے پاس تشریف لے گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی عیادت کو جاتے تو فرماتے اللہ نے چاہا تو یہ اچھا ہو جائے گا اور اس کے گناہ دھل گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے بھی کہا لا باعث تہور انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو کچھ حرج نہیں گناہ کی معافی کا سبب ہے اور عربی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہور کہتے ہیں ہرگز تہور نہیں بلکہ یہ تو ایک مارنے والا بخار ہے جو مجھ بڑھے کو قبر تک پہنچا دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب یہی ہوگا ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نصرانی اسلام لایا اور اس نے صورت بکرہ اور صورت آل عمران پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی مقرر ہو گیا اس کے بعد پھر وہ نصرانی ہو گیا اور مشرقوں سے جا ملا وہ کہا کرتا کہ محمد صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں نے ان کو لکھ دیا ہے پھر اس کو اللہ تعالی نے موت دی تو لوگوں نے اس کو دفن کر دیا جب صبح کو دیکھا گیا تو زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا لوگوں نے کہا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا فعل ہے چونکہ ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی قبر خود ڈالی چنانچہ ان لوگوں نے اس کو دوبارہ حت الامقان بہت گہرائی میں دفن کیا دوسری صبح بھی اس کی لاش کو جب زمین نے باہر پھینک دیا اور ان کے اصحاب کا فعل ہے کیونکہ وہ بھاگ آیا تھا پھر انہوں نے جتنا گہرا کھود سکتے تھے کھود کر اس کی لاش کو دفن کر دیا لیکن تیسری صبح بھی جب زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں تب انہوں نے یوں ہی پڑا رہنے دیا یحیی لیس یونس ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسرہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرہ نہیں ہوگا اور جب قیسر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر نہ ہوگا نیز آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم ان قریب ان لوگوں کے خزانے اللہ تعالی کی راہ میں صرف کروگے قبیسہ سفیان عبد الملک حضرت جابر بن سمرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں فرمایا جب قیسر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر نہ ہوگا اور جب قیسر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ فرمایا کہ ان قریب تم ان دونوں کے خزانے اللہ تعالی کی راہ میں صرف کروگے اب الیمان شعیب عبداللہ بن ابی حسین نافع بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے عہد مبارک میں مسلمہ قذاب نے آ کر عرض کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے بعد مجھے خلافت عطا کر دیں تو میں ان کا تابع ہو جاتا ہوں اور وہ اپنی قوم کے بہت لوگوں کو اپنے ساتھ لایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اس کی طرف چلے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا آپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و مسلمہ قذاب کے پاس معاہ اصحاب جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تو مجھ سے بقدر اس لکڑی کے ٹکڑے کے طلب کرے تو میں تجھ کو نہ دوں گا اور اللہ تعالی کا جو حکم تیرے بارے میں ہو چکا ہے تو اس سے تجاوز نہیں کر سکتا اور اگر تو کچھ روز زندہ رہا تو اللہ تجھ کو ہلاک کر دے گا اور یقینا میں تجھ کو وہی شخص سمجھتا ہوں جس کی نسبت میں نے خواب میں دیکھا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے خبر تھی ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں سو رہا تھا تو میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دیکھے تو مجھے فکر ہوئی اور خواب میں وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھونک دیجئے میں نے ان کو پھونک دیا تو وہ اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر ابو سے لی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے پس ان میں سے ایک انسی اور دوسرا یمامہ کا رہنے والا مسالمہ قذاب تھا محمد بن علیہ حماد بن اسامہ برید بن عبداللہ ابی بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ کی طرف جا رہا ہوں جہاں خجور کے درخت ہیں تو میرا خیال تو طرح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی خوش آمدید اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی داہنی طرف یا اپنی بائیں طرف بٹھا لیا پھر آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں میں نے ان سے پوچھا تم روتی کیوں ہو پھر ایک بات ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے کہی تو وہ ہنسنے لگیں میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو رنج سے اس قدر قریب نہیں دیکھا میں نے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو افشا کرنا پسند نہیں کرتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ اسلام ہر سال مجھ سے ایک بار قرآن کا دور کیا کرتے تھے اس سال انہوں نے مجھ سے دو بار دور کیا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا اور تم میرے تمام گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی تو یہ سن کر میں رونے لگی پھر دوسری مرتبہ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی یا ساری مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی اس وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی یحیی بن قضاہ ابراہیم بن سعد ارواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے مرض وفات میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلایا اور ان سے کچھ آہستہ سے فرمایا تو وہ رونے لگی پھر ان کو بلایا اور آہستہ سے ایک بات کہی تو ہنسنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ سے آہستہ سے یہ خبر بیان کی تھی کہ وہ اس مرض میں جس میں رحلت فرمائی وفات پائیں گے تو میں رونے لگی اس کے بعد مجھ سے آہستہ سے بیان کیا کہ اہل بیعت میں سب سے پہلے میں ان سے ملوں گی تو میں ہنسنے لگی محمد بن عرعرہ شعبہ ابی بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب مجھے اپنے پاس بٹھلایا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا ہمارے لڑکے ان کے برابر ہیں اور آپ ان کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یہ صاحب علم فضل ہیں پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے حضرت عمر نے ایک آیت کا مطلب پوچھا اِذ جاء نصر اللہ وَالفتح تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صل اللہ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّم کو ان کی وفات سے اس میں مطلع کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جو تم جانتے ہو میں بھی اس کا مطلب یہی سمجھتا ہوں ابو نعیم عبد الرحمن بن سلیمان اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض میں جس میں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ایک چادر اڑھے ہوئے باہر نکلے اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر ایک چکنی پٹی سے باندھ لیا تھا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ممبر پر رونک افروز ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کر کے فرمایا لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انسار کم ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ اور لوگوں میں وہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے لہذا جو شخص تم میں ایسا صاحب اختیار ہو جو لوگوں کو کچھ نفع پہنچا سکے اور کچھ لوگوں کو ضرر تو اس کو چاہیے کہ انسار میں سے نیک لوگوں کی نیکی خطا کاروں کی خطا سے در گزر کرے یہی آخری مجلس تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 بیٹھے تھے عبداللہ بن محمد یحیی بن آدم حسین جعفی ابو موسیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو کو ایک روز باہر لے کر نکلے اور ان کو ممبر پر چڑھا کر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلاح کرا دے گا سلمان بن حرب حماد ایوب حمید بن حلال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جعفر اور زید کے مارے جانے کی خبر بیان کی اس سے پہلے کہ ان کے مارے جانے کی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھوں سے آنسو جاری تھے عمرو ابن مہدی سفیان محمد حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کیا تم لوگوں کے پاس فرش ہیں ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس فرش ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ان قریب تمہارے پاس فرش ہوں گے حضرت جابر کہتے ہیں اب میں جو اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنا فرش میرے پاس سے ہٹا لو تو وہ کہتی ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ نے نہیں فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے پاس فرش ہوں گے اس لیے میں نے ان کو رہنے دیا ہے احمد عبید اللہ اسرائیل ابو اسحاق امرو بن میمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ سعد بن معاز عمرہ کرنے کی نیت سے چلے اور امیہ بن خلف ابی صفوان کے پاس ٹھہرے اور جب امیہ شام جاتا اور اس کا مدینہ سے گزر ہوتا تو وہ سعد کے پاس ٹھہرتا امیہ نے سعد سے کہا ذرا توقف کرو تاکہ دوپہر ہو جائے اور لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہو کر غافل ہو جائیں تو چلیں گے اور تواف کریں گے جس وقت سعد تواف کر رہے تھے تو اچانک ابو جہل آ گیا اور کہا کعبہ کا تواف کون کر رہا ہے سعد نے کہا میں سعد ہوں ابو ابو جہل نے کہا تم کعبہ کا تواف اس اتمنان سے کر رہے ہو حالانکہ تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر میں رہائش کے لیے جگہ دی ہے سعد نے کہا ہاں پس ان دونوں نے باہم چیخنا شروع کر دیا امیہ نے سعد سے کہا ابو حکم ابو جہل پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اس لیے کہ وادی مکہ کے تمام لوگوں کا سردار ہے سعد نے کہا اگر تو مجھ کو تواف کرنے سے روکے گا تو اللہ کی قسم میں تیری شام کی تجارت بند کر دوں گا حضرت عبداللہ کہتے ہیں سعد سے امیہ یہی کہتا رہا اور ان کو روکتا رہا سعد کو غصہ آ گیا اور کہا تو میرے سامنے سے ہٹ جا اس لیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اور وہ تجھے قتل کر دیں گے امیہ نے کہا مجھ کو سعد نے کہا ہاں تجھے امیہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی خسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں کہتے ہیں امیہ اپنی بیوی کے پاس لوٹ گیا اور اس سے کہا تم کو معلوم ہے کہ میرے یسربی بھائی نے مجھ سے کیا کہا اس نے پوچھا کیا کہا امیہ نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے اس کی بیوی نے کہا واللہ وہ جھوٹ نہیں بولتے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب کفار میدان بدر کی طرف جانے لگے اور اس کا آلان ہو گیا تو امیہ سے اس کی بیوی نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں رہا تمہارے یسربی بھائی نے تم سے کیا کہا تھا ابن مسعود کہتے فرماتے ہیں امیہ نے نہ جانے کا مسمم ارادہ کر لیا تھا لیکن ابو جہل نے اس سے کہا تو مکہ کے سردار اور شرفہ میں سے ہے ایک دو دن ہمارے ہمراہ چل چنانچہ وہ ان کے ساتھ ہو لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کے گھاڑ اتار دیا دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو اٹھے اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا ان کے ڈول کھینچنے میں سستی اور کمزوری پائی جاتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی سستی اور کمزوری معاف فرمائے پھر وہ ڈول حضرت عمر نے لے لیا تو ان کے ہاتھ میں وہ ڈول چرس بن گیا میں نے لوگوں میں کسی ایسے مضبوط اور طاقتور شخص کو نہیں دیکھا جو عمر رضی اللہ تعالی انہو کی طرح زور کے ساتھ پانی کھینچتا ہو انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ سب لوگ سراب ہو گئے عباس بن ولید معتمر ابو معتمر حضرت ابو عثمان انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی کہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی پس جبرائیل علیہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے اس کے بعد اٹھ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا یہ کون تھے انہوں نے کہا دہیہ تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں اللہ تعالی کی قسم میں ان کو بس دہیہ سمجھی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے وقت جبرائیل علیہ اسلام کی اطلاع پائی تب سمجھی کہ دہیہ یہی جبرائیل علیہ اسلام ہیں رابی نے کہا میں نے ابو ابو عثمان سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے انہوں نے کہا اسامہ بن زید سے میں نے خود سنا ہے عبداللہ مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہو کر عرض کیا کہ ان کی قوم میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو رات میں رجم کی بابت تم کیا حکم پاتے ہو انہوں نے کہا ہم زنا کرنے والے کو زلیل و رسوا کرتے ہیں اور ان کے درے لگائے جاتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹے ہو تو رات میں رجم کا حکم ہے تو رات لاؤ چنانچہ انہوں نے تو رات کو کھولا ان میں سے ایک شخص نے تو رات کی آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر اس کو چھپا لیا اور آگے پیچھے کا مضمون پڑھتا رہا عبداللہ بن سلام نے کہا ذرا اپنا ہاتھ ہٹا چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہاں رجم کی آیت موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں زانیوں کو رجم کا حکم دیا وہ دونوں سنگسار کر دیے گئے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے مرد کو دیکھا وہ عورت پر جھکا پڑتا تھا اور اس کو پتھروں سے بچانا چاہتا تھا صدقہ ابن اینا ابن ابی نجیح مجاہد ابو معمر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند شک ہوا یعنی ترمیان سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے فرمایا کہ گواہ رہو عبداللہ بن محمد یونس شیبان قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھ لائے خلف بن خالد قرشی بکر بن مزر جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک عبید اللہ بن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے محمد محمد مسنہ معاز ابو معاز قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو شخص اندھیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں جو چراغوں کی معنند تھیں جو ان کے سامنے روشن تھیں پھر جب وہ الہدہ ہوئے تو وہ چراغ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ ہر ایک شخص اپنے گھر پہنچ گیا عبداللہ بن ابی اسود یحیی اسماعیل قیس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ لوگ غالب ہی رہیں گے حمیدی ولید ابن جابر عمیر بن حانی حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ اللہ تعالی کے حکم پر ہمیشہ قائم رہے گا جو کوئی ان کو زلیل کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو وہ ان کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکے گا اور قیامت تک وہ اسی حالت یعنی احکام مخالفت اس کا دعویہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ سے سنا کہ وہ لوگ شام میں ہوں گے علی بن عبداللہ سفیان شعیب بن غرقدا حی حضرت عرباہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اشرفی دی کہ ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے خرید کر لائیں چنانچہ انہوں نے ایک اشرفی میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے دو بکری خرید ایک بکری کو تو ایک اشرفی میں فروخت کر دیا اور ایک اشرفی اور ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کے لئے ان کی بے عم برکت کی دعا کی جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ اگر مٹی بھی خریجتے تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ایک دوسری روایت میں حضرت عرواح سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ گھوڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و برکت رکھ دی گئی ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرواح کے گھر میں ستر گھوڑے دیکھے سفیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بکری خریدنے کا ذکر ہے شاید وہ بکری قربانی کے لئے ہوگی مسدد یحیع عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و برکت رکھ دی گئی ہے قیس بن حفظ خالد بن حارس شعبہ ابو طیعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت ہے عبداللہ مالک زید ابو صالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی تین قسمیں ہیں بعض لوگوں کے لئے موجبِ گناہ لیکن وہ شخص جس کے لئے یہ باعثِ ثواب ہیں وہ ہے جس نے گھوڑے کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے واسطے باندھا اور کسی چراغاہ یا کسی باغ میں چرنے کے لئے ایک بڑی رسی میں باندھ دیا تو جس قدر زمین اس چراغاہ یا باغ کی اس رسی میں آ جائے گی اتنی ہی نیکیاں اس شخص کو ملیں گی اور اگر وہ اپنی رسی توڑ کر ایک دو ٹیلے پھاند کر جائے تو اس کی لید پیشاب وغیرہ سب کچھ مالک کے لئے موجبِ ثواب ہوگی اور اگر کسی نہر پر جا کر پانی پی لے اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو تب بھی اس کے لئے نیکیاں ہوں گی اور جو کوئی مالداری ظاہر کرنے اور پردہ پوشی کے لئے خیرات وغیرہ سے بچنے کے لئے اور اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے جو اس کی گردن پر ہے گھوڑا پالے تو ایسا گھوڑا مالک کے لئے باعث سطر ہوگا اور اس کو بطور فخر دکھانے کی نیت سے مسلمانوں کی دشمنی کے لئے باندھے تو یہ گھوڑا اس کے لئے موجبے گناہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں لیکن جامع اور بے مثل یہ آیت جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا علی بن عبداللہ سفیان عیوب محمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت خیبر پہنچے وہاں کے لوگ پھاورے لے کر اپنے کھیتوں میں جانے کے لئے نکلے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہا محمد معا لشکر کے آگئے یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ میں جا کر بند ہو گئے نبی صلی اللہ علی وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ بزرگ و برتر ہے خیبر خراب ہو گیا ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو اس خوف زدہ قوم کی صبح خراب ہو جاتی ہے ابراہیم باب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیئے اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینہ سے مل لو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا پھر اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا علی سفیان عمر جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک کسیر تعداد کی جماعت جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو وہ کہیں گے ہاں ہے تو ان کو فتح دے دی جائے گی پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اس وقت بھی کسیر تعداد میں جہاد کریں گے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہو وہ کہیں گے ہاں ہے تو ان کو بھی فتح دے دی جائے گی پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی کسیر تعداد جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ حضرات کے ساتھ رہا ہو کہیں گے ہاں تو انہیں فتح دے دی جائے گی اسحاق نظر شعبہ ابو جمراہ زہدم بن مزرب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد متصل ہوں گے پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد متصل ہوں گے عمران بیان کرتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرن کے بعد دو مرتبہ قرن فرمایا تھا یا تین مرتبہ پھر ارشاد فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر طلب و خواہش کے گواہی دیں گے وہ خیانت کریں گے اور امین نہ بنائے جائیں گے وہ نظر مانیں گے اور اپنی نظر کو پورا نہ کریں گے اور یہ لوگ بہت فربا ہوں گے محمد بن قصیر سفیان منصور ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد متصل ہوں گے اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ہمارے بزرگ قسم کھانے اور وعدہ کرنے پر مارا کرتے تھے اس زمانہ میں ہم بچے تھے عبداللہ اسرائیل ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والد عازب سے ایک کجابہ تیرا درہم میں خرید کر کہا کہ برا کو حکم دو تو وہ اس کجابے کو میرے ہاں اٹھا لے چلیں عازب نے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا مگر مجھ سے وہ واقعہ بیان کیجئے تمہارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا کیا ہوا تھا جب تم دونوں مکہ سے نکلے اور مشرق تمہاری تلاش کر رہے تھے فرمایا جب ہم نے مکہ سے کوچ کیا تو ایک رات دن سفر کرتے رہے اور جب ٹھیک دوپہر ہو گئی تو میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں سایہ دیکھوں ٹھہر جانے کو میں نے ایک پتھر کے پاس پہنچ کر جہاں اس کا کچھ سایہ دیکھا میں نے اس کو صاف و ہموار کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے وحی فرش بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آرام فرمائیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لیٹ گئے پھر میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلا کہ کوئی مجھے دکھائی دے اتفاق سے بکریوں کا ایک چرواہہ نظر پڑا جو اپنی بکریوں کو اسی پتھر کے پاس ہانکے جا رہا تھا وہ بھی اس پتھر سے وہ ہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا میں نے اس سے دریافت کیا تو کس کا غلام ہے اس نے کہا فلان قریشی کا اس نے اس کا نام بتلایا میں نے اس کو پہچان لیا پھر میں نے اس سے دریافت کیا کیا تیری بکریوں میں کچھ دودھ ہے اس نے کہا ہاں ہے میں نے کہا کیا تو دودھ دوہے گا اس نے کہا ہاں پھر میں نے اس سے کہا تو اس نے اپنی بکریوں کے پیر باندھے پھر میں نے اس سے کہا کہ اس کے تھن سے غبار صاف کر اور اپنے ہاتھ صاف کر پرا فرماتے ہیں اس نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا جس طرح گرد صاف کیا کرتے ہیں پھر اس نے میرے لئے ایک برطن میں دودھ دوہ دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے واسطے ایک چمڑے کا برطن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا جس کے موہ پر کپڑا بندہ ہوا تھا میں نے اس سے پانی لے کر دودھ میں ڈالا جس سے وہ نیچے تک تھنڈا ہو گیا پھر اس کو رسالت ماب صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں لے چلا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو بیدار پایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دودھ نوش فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے پی لیا جس سے میں خوش ہو گیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ چلنے کا وقت آ گیا ہے فرمایا ہاں پس ہم چل رئیے کفار ہم کو تلاش کر رہے تھے مگر ان میں سے کسی نے بھی ہم کو نہ پایا سراکہ بن مالک کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تلاش کرنے والوں نے ہم کو پا لیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا غمگی نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے محمد حمام ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے غار کے قیام میں رسول اللہ سل اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا اگر کوئی شخص ان تلاش کرنے والوں میں سے اپنے قدموں کے نیچے نظر کرے تو بے شک ہم کو دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالی ہے عبداللہ ابو عامر فلیح سالم بسر بن سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قطبہ پڑھا اور فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ایک بندہ کو دنیا اور اس چیز کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے اختیار دیا ہے تو بندہ نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں پھر حضرت ابو بکر رونے لگے ہم نے ان کے رونے پر تعجب کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو اختیار دیا گیا اس میں رونے کی کیا بات ہے مگر بعد میں معلوم ہوا وہ اختیار دیا ہوا بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے حضرت ابو بکر ہم سب میں زیادہ علم رکھنے والے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں سے زیادہ اپنی صحبت اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اگر میں کسی کو اللہ تعالی کے سیوہ خلیل بناتا تو بے شک ابو بکر کو بناتا لیکن اخوت اسلامی اور مودت مساوی درجہ کی برقرار ہے آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازہ کے علاوہ کوئی دروازہ ایسا نہ رہے جو بند نہ کیا جائے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان یحیی بن سعید نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں صحابہ کے درمیان ترجیح دیا کرتے تو ہم ابو بکر کو ترجیح دیتے پھر عمر بن خطاب کو پھر عثمان بن افان کو مسلم بہیب ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل خالص دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے بھائی اور میرے صحابی ہیں ایک ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو بے شک انہی ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کو بناتا لیکن اخوت اسلام افضل ہے قطعبہ عبدالوحاب ایوب حضرت عبداللہ بن ابی ملاقہ سے روایت کرتے ہیں سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب عبداللہ بن ابی ملاقہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے ابن زبیر کو دادا کی میراز کے بارے میں پوچھا تو کہا اس شخص نے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس امت سے کسی کو خلیل بناتا تو انہی کو بناتا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے دادا کو باپ کے درجہ میں رکھا ہے حمیدیو حاضر ہوئی آپ آئے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا احمد اسماعیل براہ حمام سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی انہو کو یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمراہ پانچ غلاموں اور دو عورتوں اور ابو بکر کے سوا کوئی نہ تھا حشام بن عمار صدقہ بن خالد زید بن واقد بسر بن عبید اللہ آئیز اللہ ابی عدریس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اپنی چادر کا کنارہ اٹھائے ہوئے آئے ان کا گھٹنا کھل گیا تھا رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ دوست لڑ کر آ رہے ہیں ابو بکر نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ میرے اور ابن خطاب کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا میں نے بے ساختہ انہیں کچھ کہہ دیا اس کے بعد میں شرمندہ ہوا اور میں نے ان سے معاف کر دینے کی درخواست کی لیکن انہوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا لہذا میں آپ کے پاس التجا لیا ہوں آپ نے تین مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کر دے پھر عمر شرمندہ ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے مکان پر گئے اور دریافت کیا ابو بکر یہاں ہیں لوگوں نے کہا نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آن حضرت کا چہرہ متغیر ہونے لگا حتیٰ کہ ابو بکر ڈر گئے اور دونوں گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا کہ میں نے ہی ظلم کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم لوگوں نے کہا جھوٹا ہے اور ابو بکر نے کہا سچ کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے مال و جان سے میری خدمت کی پس کیا تم میرے دوست کو چھوڑ دوگے یا نہیں دو مرتبہ یہی فرمایا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو کسی نے نہیں ستایا مؤلہ بن اسد عبدالعزیز بن مختار خالد حزا ابی عثمان حضرت عمرو بن آس رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات سلاسل میں ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا وہ فرماتے ہیں جب میں اس غزوہ سے لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حق کس سے محبت ہے فرمایا عائشہ کے باپ سے میں نے عرض کیا پھر کس سے فرمایا عمر سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کا نام لیا ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک چرواہہ اپنی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا اور ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا چرواہے نے اس بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا تو بھیڑیے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا سبعہ کے دن پھارنے والے بکری کا کون محافظ ہوگا جس دن کے میرے سوا بکری چرانے والا کوئی نظر نہ آئے گا اور ایک شخص بیل کو ہانکے جا رہا تھا کہ اس پر سوار ہو گیا تو بیل نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم مجھ پر سواری کرو بلکہ میں کاشت کاری کے کاموں کے لیے پیدا سبحان اللہ کہا تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو عمر بن خطاب اس پر ایمان لائے ہیں